مجمع چھوٹا ہے لوگ ہوتے ہیں جو واقعی ذوق رکھتے ہیں اور جن کے موجودگی سے کوئی بھی محفل سج جاتی ہے تو ویسے بھی مشاعرے میں سامین کی تعداد نہیں دیکھی جاتی ان کا ذوق دیکھا جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے اس اعتبار سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو میں یہاں ایک نالش ضرور کرنا چاہوں گا کراچی میں کورپیٹ پاکستان گروپ ایک ہے جو بہت بڑا مشاعرہ کرتا ہے مہٹا پیلس میں پچھلے دو مشاعروں میں مجھے بھی شرکت کا موقع ملا وہاں پہ بہت ہی شاندار مشاعرہ ہوتا ہے وہ تو وہ جب مشاعرہ ہوتا ہے تو اس میں ایک صاحب ہیں جن کے ذمہ لگائے جاتے ہیں کہ یہ ڈھائی تین سو جو سامین ہیں وہ آپ کی ذمہ داری ہے اور ان کی دعوت پہ وہ ڈھائی تین سو لوگ آتے ہیں وہ صاحب آج ہمارے ساتھ ہیں انجم نصار صاحب تشریف رکھتے ہیں یہاں پہ انجم نصار صاحب جو ہیں یہ کراچی چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں اب وہاں پہ جو کنزیومر پرادک گوڈز کی اسوسییشن ہے اس کے بھی چیئرمن ہیں بہت سینئر انٹرپنیور بزنسمن تو بہت خوشی کی بات ہے کہ گرینش نیچرل ہیلتھ کا رابطہ اس طرح کے لوگوں سے ہے کیونکہ ہم پاکستان میں بھی اگلے مہینے اپنی کمپنی لانچ کر رہے ہیں تو اس میں ظاہر ہے ایسے لوگوں کا تعاون ہمیں درکار رہے گا نازیہ بھائی بھی یہاں بیٹھی میئے ان کی وائف وہ بھی بڑا ہم پہ شفقت فرماتی ہیں اور ہمیشہ تعاون کرتی ہیں توکیر مہاجر صاحب تشریف رکھتے ہیں پاکستان میں ایک بہت بڑا گروپ ہوتا تھا ملینیم میڈیا کے نام سے جو وہاں پہ خواتین خاص طور پر جنہوں نے اپنا سمجھے نائنٹیز ٹو تھاؤزن والا دور گزارا ہے ایک رسالہ آتا تھا فیشن کلیکشن اور ایک آتا تھا ڈیوہ یہ دونوں جو ہیں وہ کپڑوں کے ڈیزائن کے لیے خواتین بہت زیادہ ریفر کیا کرتی تھیں وہ دونوں میکزین جو ہیں وہ توقیر صاحب کا ادارہ نکالتا تھا بزنس پلس ایک ٹی وی چینل ہوتا تھا اس پہ بزنس کے بڑے اچھے پروگرام یہ انکر کیا کرتے تھے انڈس ٹی وی سے خاصہ رابطہ رہا اور آرٹ پہ بڑا کام ہے آرٹ پہ انہوں نے کتابیں پبلش کی ہیں ورلڈ کپ پہ ان کی کرکٹ پہ کتابیں ہیں ابھی میں لطافہ صدیقی صاحب سے ذکر کر رہا تھا کیونکہ وہ کرکٹ کور کرتے رہے ہیں کہ آپ کا تعریف کرائیں گے کہ اس طرح کے لوگ یہاں موجود ہیں تو یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہ پہلی بار تشیف لائے ہیں تو ان کا ذکر ضروری تھا باقی تو جس طرف میں نظر اٹھاتا ہوں ہر ایک کا کوئی نہ کوئی حوالہ ہے اور سارے اہم لوگ ہیں ہمارے لئے میڈیا کے بہت لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں محبوب شیخ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ آصف جعوید افاف یہ سارے لوگ لکھنے پڑنے والے لوگ ہیں نوین جان ابھی پاکستان سے تشیف لائی ہیں پاکستان کے جو انکر پرسنز تھے ان میں جو چند ٹاپ کے نام تھے ان میں ان کا شمار ہوتا تھا تاہر اسلم گورا ہمارے ٹیک ٹی وی کے جانے پہچانے حلیمہ سادیا جو ہماری بہت اچھی انکر پرسن بھی ہیں اور ٹیک کی منجمنٹ میں بہت بڑا ان کا کردار رہتا ہے باقی ہمارے سارے لکھنے پڑھنے والے دوست احباب یہاں جمع ہیں جو بڑی خوشی کی بات ہے ہمارے لئے آج ایک اور خاص بات یہ ہے کہ عام طور پر کوئی مہمان آتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ بھئی چونکہ باہر سے کوئی آیا ہوا ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کے لئے کوئی تقریب منقد کریں آج جو مہمان یہاں ہیں وہ میری خواہش پہ آئے ہیں اور میں چاہتا تھا کہ وہ لوگ یہاں آئیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ان کو سنیں گے تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ کس میار کی شاعری سنوانے کا ہم نے آپ کے لئے احتمام کیا ہے تو ہم باقیدہ آغاز کے لئے سب سے پہلے میں درخواست کروں گا جناب زامین جعفری صاحب سے کہ مسندہ صدارت پر جلوہ فروز زامین جعفری کسی تعرف کے محتاج نہیں بنیادی حوالہ ان کا مزاہ بن گیا ہے مگر غزل بھی بہت شاندار کہتے ہیں اور ایک بہت بھرپور مکمل شاعر پچھلے دس پندرہ سال میں اردو کے عدبی منظر ناموں پر جو نام نمودار ہوئے اور اس کے بعد پوری توانائی سے اپنی حیثیت اور مقام مستحکم کرتے گئے ان میں سے ایک بہت اہم نام جواز شیخ کا نام ہے اور میرا بہت ہی پسندیدہ شاعر ہے آپ جب سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میرے لئے کسی کا پسندیدہ ہونا جو ہے وہ خاصا مشکل کام ہوتا ہے اور وہ یہ نہ صرف کہ اچیو کر چکے ہیں بلکہ مستقل اس کی توصیب کرتے رہتے ہیں جواد کے بعد اکرام بسرا بڑے پڑھے لکھے شاعر شکاگو میں یونیورسٹی میں فیلوشپ ہے ان کی تھیٹر سے بڑا تعلق ہے اردو پنجابی لٹریشر پر بڑی گہری نگاہ اور نوجوان نسل میں ایک بہت ہی اہم اور نمائندہ نام ہے تیسرے ہمارے مہمان امید بجاج آئیے امید سے تعرف ہوا تھا سیما نقوی کی وساطت سے کلب ہاؤس ایک بڑی ایک خراف سی چیز شروع ہوئی تھی جس سے پھر جان چھوڑا لی میں نے تو وہاں پہ امید سے تعرف ہوا اور بڑا میرا جی خوش ہوا بہت ہی بازوک پھر بعد میں اندازہ ہوا کہ شیئر بھی بہت اچھا کہتے ہیں تو اس بار ہم نے درخواست کی کہ آپ بھی تشریف لائیں کیونکہ کوشش یہ ہے کہ ٹورانٹو کی ہمارا زیادہ مقصد ٹورانٹو کو ان سے متعرف کروانا ہے کہ آپ پوری دنیا میں مشاعرے پڑھتے ہیں نشستیں پڑھتے ہیں اب آپ یہاں کے سامین کے سامنے بیٹھیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ ذوق کے اعتبار سے ٹورانٹو یقیناً اس وقت انڈیا پاکستان سے باہر سب سے اہم مرکز ٹورانٹو بنتا جا رہا ہے اور جو یہاں آتا ہے وہ اس بات کو قبول کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ ان کو بلا کے ہمارا سر بھی فخر سے بلند ہوتا ہے جب یہ یہاں سے اچھا تاثر لے کر جاتے ہیں یہ ہمارے مہمانان یہاں پر اب چونکہ میرے ذمہ یہ ہے کہ آج کی تقریب کی نظامت کرنی ہے تو تھوڑا سمیں اپنا استعقاق بھی استعمال کروں گا تو میں جس کمپنی سے منسلک ہوں اس میں ہمارے ایک ساتھی ہیں جو بہت انہوں نے چھپا کے رکھا ہوا تھا مگر مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ شیئر کہتے ہیں پھر ان کو میں نے دیکھا تو وزن میں بھی کہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے تو آج ان کی رونمائی کرواتے ہیں ہم یہاں پہ ڈاکٹر ابوزر خانزادہ ہمارے سیلز مینجر ہیں کمپنی کے بلکہ جنرل مینجر سیلز ہیں تو ہمارے یہ جو فارمسس اچھی بات یہ ہے کہ آج کچھ فارمسس ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ حلقہ جو ہے وہ عدبی حلقوں سے نکل کے اب مین سٹریم جو بزنس سرکل ہے وہ شامل ہو رہا ہے اس میں اور مجھے امید ہے کہ آئندہ بہت بڑی تعداد ہوگی ڈاکٹرز کی فارمسسٹ کی ہماری کسی نشست میں ابوزر وقار خانزادہ کہیں دل کی حالت زار کیا کہیں دل کی حالت زار کیا جو تیری بلا سے بگڑ گئی کہیں دل کی حالت زار کیا جو تیری بلا سے بگڑ گئی کہ حکایت دل نارسا تیرے سنگ در سے بچھڑ گئی میری آرزو کا اروج دیکھ جبین ناز سے لڑ گئی میری آرزو کا اروج دیکھ جبین ناز سے لڑ گئی تو گریز بن کے نگینہ ہائے نگاہ یار میں جڑ گئی میری آرزو کا اروج دیکھ جبین ناز سے لڑ گئی تو گریز بن کے نگینہ ہائے نگاہ یار میں جڑ گئی اسی ساز حسن نظر شکست اسی ساز حسن نظر شکست کی ضرب کاری تو دیکھئے کہ میرے سرابہ کی راگنی سر شام رنگ پکڑ گئی میری آنکھ ہجر بھی کٹ لے میری آنکھ ہجر بھی کٹ لے مگر اس دیارِ وجود میں میری آنکھ ہجر بھی کٹ لے مگر اس دیارِ وجود میں وہ جو دل گلی تھی سجی ہوئی تیری آرزو سے اجڑ گئی وہ جو دل گلی تھی سجی ہوئی تیری آرزو سے اجڑ گئی یہاں گفتگو کے حسار میں کوئی بار کیسے سمیٹی ہے یہاں گفتگو کے حسار میں کوئی بار کیسے سمیٹی ہے جو سماعتیں تھی بکھر گئی جو زبان تھی وہ سکڑ گئی یہ عجیب صورتحال ہے تیرا غم بھی جی سے اتر گیا یہ عجیب صورتحال ہے تیرا غم بھی جی سے اتر گیا کہ میرے خیرت کے انعاب لوں سے زمین دل کی اوپڑ گئی کہ میرے خیرت کے انعاب لوں سے زمین دل کی اوپڑ گئی مجھے پیش راؤں نے راستے کے نشان تو سارے بتا دیئے مجھے پیش راؤں نے راستے کے نشان تو سارے بتا دیئے مگر اس تیرار غبار رہ کی شکست پائی جکڑ گئے تھے کہیں کہ اہل خیرت بھی ہم پی فسانہِ غمِ یار سن تھے کہیں کہ اہل خیرت بھی ہم پی فسانہِ غمِ یار سن کہ تمازتِ مئے عش کچھ جو یہاں مزاج میں پڑ گئی جو فضائے سورشِ عرضو میں یقین و آس بہگ گئے جو فضائے شورشِ عرضو میں یقین و آس بہگ گئے تیرے اس شکستہِ بال اوپر کی ہواے شوق اکھڑ گئے بہت بشکی ہے بہت اچھے بہت اچھے تو بڑی خوشی کی بات ہے پروفیشنل لائف کینیڈا کی بڑی ٹف ہوتی ہے اس میں رہتے ہوئے ایک شوق کو نمو پذیر کرنا اور اس پر محنت کرنا ایک بڑی اچھی بات ہے جو جالی رہنی چاہیے ایک اور بہت سنجیدہ لکھنے پڑھنے والی خاتون ہمارے ہاں شیر بھی بہت اچھا کہتی ہیں بہت کم کم محفلوں میں آتی تھی اب ہم نے پچھلی بار بھی مدو کیا تھا ان کو اس بار بھی درخواست کی اچھا شیر کہتی ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو تھوڑا سا ایکسپوزر اور ساماتیں چاہیے کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ اچھا شیر کہتے ہیں تو پڑھنے میں بھی اتنی مشاقی ہو تو تھوڑا سا ایکسپوزر ملتا ہے داد ملتی ہے تو چیزیں بہتر ہوتی ہیں تو مجھے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں ایک بہت اہم نام بن کے ابریں گی میری درخواست سے رابعہ احسن سے تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں اب چونکہ ہم نے اپنے مہمانوں کو بہت وقت دینا ہے تو کوشش یہ ہوگی کہ اگر ہمارے دوست یہاں پہ ایک ایک غزل سنائیں جہاں پہ ہمیں لگے گا کہ مزید کتاب ہے تو وہاں ہم درخواست کر لیں گے تو تیزی سے مشاعرہ آگے بڑھے گا کڑی مسافت سے چور آنکھوں میں رچگوں سے بھور بنیں گے کڑی مسافت سے چور آنکھوں میں رچگوں سے بھور بنیں گے تھکن رکی تو پہار دھن اور ندی کی لہروں پہ آ ملیں گے یہاں بات ہے یہاں سے اگلا پڑھاؤ یوں تو نظر کو دلکش سا لگ رہا ہے یہاں سے اگلا پڑھاؤ یوں تو نظر کو دلکش سا لگ رہا ہے مجھے بتاؤ کہ آرزی سے سکون کے اس پار جا سکیں گے بہت ہے یہاں سے اگلا پڑھاؤ یوں تو نظر کو دلکش سا لگ رہا ہے مجھے بتاؤ کہ آرزی سے سکون کے اس پار جا سکیں گے وہ ایک خواہش جو بے دلی کی عجیب وحشت میں جل رہی ہے وہ ایک خواہش جو بے دلی کی عجیب وحشت میں جل رہی ہے ہماری حسرت کے زرد پتے کسی کی چوکھٹ پہ جا گی رہ گئے میں خواہب رستے کے ہر نشاں پہ گماں سے الجھن ادھرتی ہوں وہ اسم پھر بھی نہ پایا جس سے اداسیوں کے سفر رکیں گے وہ ایک خوشبو جو روح تک کو نڈھال کر کے نہ سینچ پائے وہ ایک خوشبو جو روح تک کو نڈھال کر کے نہ سینچ پائے یہ پھول اس کی لگن میں کھل کے ہوا کے ماتھے پہ جا سجیں گے بہت خوشی کی بات ہے ایک آج چونکہ ہمارے پاس عام طور پر نورتھ امریکہ میں مشاعرہ ہوتے ہیں تو پندرہ لوکل شاعر ہوتے ہیں اس کے بعد پھر پندرہ برابر والی سٹیٹ سے آئے ہوئے ہوتے ہیں پھر مہمانوں کی باری آتی ہے تو یہاں چونکہ ایک بہت چنیدہ فہرست ہے تو تھوڑا سا ایڈوانٹیج میں اس کا بھی لے رہا ہوں تو ایک نظر میری پڑی ہے ابھی بہت اچھی شاعرہ ہیں ہمارے شہر کی اور چونکہ وہ موجود ہیں یہاں پہ اور ہمارے پاس ابھی وقت کی گنجائش ہے تو میں چاہوں گا کہ ان سے بھی ہمیں غزل سنیں میں درخواست گزار ہوں رفت جبین سے کہ تشریف لائیں اور اپنا کلام نظر سامین کریں رفت جبین یہ وہ لوگ ہیں جو فیس بک پر خاموشی سے اپنا کام کرتے ہیں اور جو ایک سنجیدہ لکھنے پڑھنے والا طبقہ ہے ان سے تعلق رکھتے ہیں ایک غزل سامنے آرہی ہے تلیس میں شب میں کہیں سے بھٹک کے آج آئے تلیس میں شب میں کہیں سے بھٹک کے آج آئے جہاں بھی ہے وہ میرے پاس تھک کے آج آئے سرک کے پاس وہ پہلو میان بیٹھے ہیں سرک کے پاس وہ پہلو میان بیٹھے ہیں ہمارا دل نہ زبان پہ دھڑک کے آجائے سرک کے پاس وہ پہلو میان بیٹھے ہیں ہمارا دل نہ زبان پہ دھڑک کے آجائے اور یہ شیر سنیے گا نہیں ہے سہل میاں یہ مقام منسوری نہیں ہے سہل میاں یہ مقام منسوری کوئی بھی دار پہ جائے لٹک کے آجائے اچھا بات ہے نہیں ہے سہل میاں یہ مقام منصوری کوئی بیدار پہ جائے لٹک کے آ جائے کہاں کا زوم تجھے جو حضر حضر کرتے کسی فقیر کا کاسا جھٹک کے آ جائے ہمارے قرب کی نعمت کا سوچتے ہو تم ہمارے قرب کی نعمت کا سوچتے ہو تم زمین روبرو کیسے فلک کے آ جائے ہمارے قرب کی نعمت کا سوچتے ہو تم زمین روبرو کیسے فلک کے آ جائے تلیس میں شب میں کہیں سے بھٹک کے آ جائے وہ جہاں بھی ہے میرے پاس تھک کے آ جائے بہت شکریہ بہت شکریہ کیا تیور ہیں دیکھیں بہت سے لوگ ہیں جو کہ ابھی گوشہ گمنامی میں ہیں مگر ان کو موقع ملنے چاہیے کہ ان کا کام سامنے آئے اس سے حصلہ افضائی ہوتی ہے مزید سنجیدگی آتی ہے کام میں جو بہت بہت ضروری ہے ہمارے دوست بہت اچھے شاعر ہماری محفلوں میں ہمیشہ شریک رہتے ہیں اور بہت ہی پرخلو شخصیت کے مالک جناب جمیل قمر صاحب میری درخواست تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں محترم جمیل قمر سب سے پہلے محترم عرفان ستار صاحب کا شکریہ وہ اتنی خوبصورت محفلیں سجاتے ہیں اور اہلے ٹرونٹو کی طرف سے جواز شیخ اکرام بسرا اور امید بجاج آپ صاحب کو خوش آمدید اجازت سر دو شیر پیش کروں گا پھر ایک گزر فراتے درد کی ایک موج کے اشارے پر میں اپنی پیاس کو رکھ آیا ہوں کنارے پر میں اپنی پیاس کو رکھ آیا ہوں کنارے پر میرے وجود کو یہ کس نے دھیر کر ڈالا میرے وجود کو یہ کس نے ڈھیڑ کر ڈالا یہ کس نے نوچ لیے خواہشوں کے سارے پر بہت شکریہ بہت شکریہ ایک مطلع میں نے یوں عظمت کردار نہیں گرنے دی میں نے یوں عظمت کردار نہیں گرنے دی دل جھکایا بھی تو دستار نہیں گرنے دی شکریہ میں نے یوں عظمت کردار نہیں گرنے دی دل جھکایا بھی تو دستار نہیں گرنے دی اس نے بھی خود کو بہکنے نہ دیا وصل کی شب اس نے بھی خود کو بہکنے نہ دیا وصل کی شب میں نے بھی زبد کی دیوار نہیں گرنے دی میں نے بھی زبد کی دیوار نہیں گرنے دی وہ منظر ہے ایسا سب اس منظر کے ہو جاتے ہیں اسے مسلسل دیکھنے والے پتھر کے ہو جاتے ہیں شکریہ 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 وہ منظر ہے ایسا سب اس منظر کے ہو جاتے ہیں اسے مسلسل دیکھنے والے پتھر کے ہو جاتے ہیں میل ہمارا ہم دونوں کو تنہا تنہا کر دے گا میل ہمارا ہم دونوں کو تنہا تنہا کر دے گا یوں کرتے ہیں اپنے اپنے دلبر کے ہو جاتے ہیں یوں کرتے ہیں اپنے اپنے دلبر کے ہو جاتے ہیں دنیا داری اور محبت الگ الگ دو خانے ہیں دنیا داری اور محبت الگ الگ دو خانے ہیں تو بھی یاد نہیں آتا جب دفتر کے ہو جاتے ہیں شکریہ دنیا داری اور محبت الگ الگ دو خانے ہیں تو بھی یاد نہیں آتا جب دفتر کے ہو جاتے ہیں ہجر کی کالی رات میں تارے گننے والو زندہ باد ہجر کی کالی رات میں تارے گننے والو زندہ باد وہ بھی کیا ہیں شام ڈھلے جو بستر کے ہو جاتے ہیں شکریہ ہجر کی کالی رات میں تارے گننے والو زندہ باد وہ بھی کیا ہیں شام ڈھلے جو بستر کے ہو جاتے ہیں باہر آ جائیں تو اندر جانے سے ڈر لگتا ہے باہر آ جائیں تو اندر جانے سے ڈر لگتا ہے اندر جانا پڑ جائے تو اندر کے ہو جاتے ہیں اور مقتارز ہے بیت و کیری ہاتھ آتی ہے دردر پھرنے والوں کے بیت و کیری ہاتھ آتی ہے دردر پھرنے والوں کے وہی کمر اچھے رہتے ہیں جو گھر کے ہو جاتے ہیں وہی کمر اچھے رہتے ہیں جو گھر کے ہو جاتے ہیں وہ منظر ہے ایسا سب اس منظر کے ہو جاتے ہیں اسے مسلسل دیکھنے والے پتھر کے ہو جاتے ہیں بہت شکریہ پرخلوس ہی نہیں ہے شخصیت کے معصوم بھی بہت ہیں ابھی وہ پیچھے سے کمنٹ آپ لوگوں نے کچھ سنے جس پہ کہہ لگے اس پہ پریشان مت ہوئیے گا کراچی میں جب مشاعرہ ہوتا تھا چاہے وہ علیم صاحب ہوں چاہے کوئی بھی پڑھ رہا ہو وہ اپنا بیٹھ کے مسلسل پر سب سے پہلے یہ دیکھتے تھے کہ وہ شخص کہاں ہیں کیونکہ وہاں سے خوفناک ہوٹنگ ہوگی سب کو معلوم تھا سردار خان تھے یہاں بیٹھے ہوئے تو یہ ایک بہت ہی بلند ذوق کے آدمی یعنی شیر فہم ان جیسا کوئی نہیں مگر جہاں ان کو کوئی موقع ملتا ہے تو یہ چھٹکولہ بھی چھوڑتے ہیں اور مشاعرے کا جو کلچر ہمارے ہاں رہا ہے یہاں چونکہ وہ روایت ابھی پنپی نہیں ہے ہوٹنگ ایک بہت اہم حصہ ہوتی تھی مگر وہ ایک تہذیب کے دائرے میں ہوتی تھی اور اس کا تعلق عدب سے ہوتا تھا مصروں سے ہوتا تھا الفاظ سے ہوتا تھا اس کا ایک اپنا لطف ہوتا تھا تو مجھے خوشی ہے کہ سردار اب آنا شروع ہوئے ہیں یہاں پہ مشاعروں میں اس طرح کے لوگ ہمارے روشن خیال بیٹھے ہیں ہمارے تلی شاہر صاحب کے فرزند ہیں ان سے کون نہیں واقف تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی تربیت جو ہے وہ ایسے گھروں میں ہوئی ہے جنہاں اٹھنا بیٹھنا عدب ہوا کرتا تھا کلچر ہوتا تھا تو ایسے لوگ جب شامل ہوتے ہیں تو ظاہر ہے وہ اپنے ساتھ تو تہذیبی روایات بھی لاتے ہیں جن سے ہم سب سیکھتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں ایک بلہ چلی اردو شاعری میں چند برس پہلے جو کسی کی سمجھ میں نہ آئی تو اس کو نسری نظم کا نام دے دیا سب نے اور نسری نظم ایک ایسی چیز ہے جس سے میں ہمیشہ میرے مسائل رہتے تھے اور کافی گفتگو اس میں اور ہم ڈیبیٹس کرتے تھے اور میں نہیں قائل ہوتا تھا پھر ایک شاعر آیا اس کی نسری نظمیں پڑھیں اس کی نسری نظمیں سنیں اور اس کو میں ہمیشہ کہتا ہوں آج بھی کہتا ہوں کہ نسری نظم کو اردو کے سنف قبول میں نے صرف تمہاری وجہ سے کیا ہے وہ اتنی بلا کی نسری نظم کہتے ہیں کہ میں بالکل بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت اردو میں ایسی نسری نظم کوئی نہیں کہہ رہا جیسے سلمان حیدر کہتا ہے پھر نسری نظم کا جواز یہ ہے کہ اس کو موضوع مصروں میں نہ کہا جا سکے اور سلمان کی جو شاعریہ وہ اپنا جواز ساتھ لاتی ہے اور آپ سن کے کہیں گے کہ یہ بات غزل میں نہیں ہو سکتی تھی سلمان ہاشیے پہ لکھی ہوئی نظموں کے نام سے ان کے مجموعہ بھی شائع ہوئے پہلا ایڈیشن ختم ہو گیا دوسرے کا انتظار ہے بہت شکریہ ارفان بھائی سلام بھائی آپ کی اجازت سے ارفان بھائی اور دوسرے احباب جو یہاں ہیں ان کے ساتھ رہ رہے گے تھوڑا سا جیسے کہنا چاہیے فائدہ جو ہوئے کہ ایک غزل بھی میں کہنے میں کامیاب ہو گیا لہجے کی تیزی کو بیتے وقت کی گندھک چاٹ گئی لہجے کی تیزی کو بیتے وقت کی گندھک چاٹ گئی ترچھے لفظوں کے کونوں کو سمیں کی دیمک چاٹ گئی ترچھے لفظوں کے کونوں کو سمیں کی دیمک چاٹ گئی لہجے کی تیزی کو بیتے وقت کی گندھک چاٹ گئی ترچھے لفظوں کے کونوں کو سمیہ کی دیمک چاٹ گئی اور کورا کاغذ خالی پیکٹ اور پرچ میں اندھا کپ کورا کاغذ خالی پیکٹ اور پرچ میں اندھا کپ شام آدھی سگرٹ نے پی لی باقی چینک چاٹ گئی کورا کاغذ خالی پیکٹ اور پرچ میں اندھا کپ شام آدھی سگرٹ نے پی لی باقی چینک چاٹ گئی اور باہر کی دیوار گرائی گزرے وقت کے دھکے نے باہر کی دیوار گرائی گزرے وقت کے دھکے نے ویرانی کی جیب تھی جو لوہے کا پھاٹک چاٹ گئی باہر کی دیوار گرائی گزرے وقت کے دھکے نے ویرانی کی جیب تھی جو لوہے کا پھاٹک چاٹ گئی اور شیر کسے کہتے ہیں صاحب کون سا شیر اور کیسا شیر شیر کسے کہتے ہیں صاحب کون سا شیر اور کیسا شیر رات تھکن نے کھالی دن دفتر کی بک بک چاٹ گئی شیر کسے کہتے ہیں صاحب کیسا شیر اور کونسا شیر رات تھکن نے کھالی دن دفتر کی بک بک چاٹ گئی اور ہر شہ نے دم ساج لیا تھا سننے کو پیروں کی چاپ ہر شہ نے دم ساج لیا تھا سننے کو پیروں کی چاپ اور پھر شام کے سناٹے کو تیری دستک چاٹ گئی پہلے ہوا کا نوحہ سن کر آخری شہر ہے کہ پہلے ہوا کا نوحہ سن کر چاند کا چہرہ زرد پڑا پہلے ہوا کا نوحہ سن کر چاند کا چہرہ زرد پڑا اور پھر اس دیپ کو رفتہ رفتہ رات کی کالک چاٹ گئی کورا کاغذ خالی پیکٹ اور پرچ میں آنڈھا کپ کورا کاغذ خالی پیکٹ اور پرچ میں آنڈھا کپ راشام آدھی سگرٹ نے پیلی باقی چینک چاٹ گئی بہت چکی ہے بہت چکی ہے بہت چکی ہے یہ ایک نصری نظم آپ لوگوں کی خدمت میں پیش ہے صرف ایک لمحے کی جیسے کہنا ہے کہ وہ ہے معذرت اس کے لئے چلیے میں نے محبت کو سجنے سمرنے کا بکھیڑا پالتے نہیں دیکھا میں نے محبت کو سجنے سمرنے کا بکھیڑا پالتے نہیں دیکھا اس نے کبھی یہ شکایت نہیں کی کہ ہوا نے اس کے بال بکھیڑ دیئے تھے اسے معلوم محبت سے مسکرانے کی وجہ نہیں پوچھنی چاہیے محبت سے مسکرانے کی وجہ نہیں پوچھنی چاہیے اسے معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کیوں مسکرانے کی ہے وہ نہیں جانتی کہ بے دھیانی کے اس لمحے میں مسکراہت کسی شریر بچے کی طرح اس کی آنکھوں میں کھیلتی ہے میں یہ سوال کرنے کی غلطی کر چکا ہوں اس کا نتیجہ ایک خوبصورت لمحے کو کھو دینے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا میں یہ سوال کرنے کی غلطی کر چکا ہوں اس کا نتیجہ ایک خوبصورت لمحے کو کھو دینے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہو سکتا ہے اس آنکھ میں مسکراہت اپنی جگہ حیرت سے بدل لے اور تم ایک اور کمیاب منظر کو پالو لیکن ایک دل فریب لمحے کو ڈھونڈتے ہوئے دوسرے کو کھو دینا اپنی طرح کا ایک نقصان ہے سو اپنے سوالوں کو ملتبی کر دو اور اس تصویر میں رکھے ایک بے دھیان لمحے کو جیو محبت کیمرے کی آنکھ میں نہیں دیکھتی یہ عرفان بھائی کے حکم پہ ایک اور آزاد نظم ہے ایک آپ کی خدمت میں پیش ہے خوابوں کے نو مینز لینڈ سے فیض اور میں ہم ایک ہی کمرے میں رہتے تھے فیض اور میں ہم ایک ہی کمرے میں رہتے تھے فیض سگار پیا کرتے تھے میں سگریٹ کے کش لیتا تھا فیض سگار پیا کرتے تھے میں سگریٹ کے کش لیتا تھا اور اکثر سوچا کرتا تھا ان سے کموں گا آپ یہ کیسے پی لیتے ہیں اتنے تلخ دھوئے میں گھر کر آپ ہی ہیں جو جی لیتے ہیں تمباکو کی تلخی شاید اندر کی تلخی میں گھل کر ذائقہ دھیمہ ہو جاتا ہو اتنا حبس ہو لوکت ہپیڑا ہوا سبا کا جھوکا ہو جاتا ہو زہر پیالہ پی کر یہ سقرات بھی زدہ ہو جاتا ہو شیر کا مصرہ ہو جاتا ہو ایک دن میں نے پوچھ لیا تو ہس کر بولے سگریٹ چھوڑو وہ اقبال کا حقہ ہے جو پلنگ کی پائنٹی دھرا ہوا ہے اس کا کش لو صوفی صاحب کی نظمیں گلدان کے نیچے مہک رہی تھی اور پھولوں کے چہروں پر بچوں جیسی مسکان سجی تھی ایک کونے میں کوزہ گر کا چاک تھا جس پر ہم راشد سے بھری دوپہر میں اپنی مٹی گوند کے اس کے خواب بنانا سیکھ رہے تھے ایک کونے میں کوزہ گر کا چاک تھا جس پر ہم راشد سے بھری دوپہر میں اپنی مٹی گوند کے اس کے خواب بنانا سیکھ رہے تھے نو سالوں جتنے اس پہر میں شاید میرا نام حسن تھا شام آتے ہی چاک مجید امجد کی سائیکل کے پئیے میں ڈھل جاتا تھا ساہی وال کے اڈے سے ہم نو نمبر کی بس میں بیٹھ کے منٹو سے ملنے پاگل خانے جاتے تھے منٹو جو اپنی بوتل سے باتیں کرتا دنیا کو پاگل دکھتا تھا دنیا جس کا حسن اس کی بدصورتی ہے دنیا جو منٹو کو آج بھی گھورتی ہے منٹو جو دنیا سے اب تک پوچھ رہا ہے توبہ ٹیک سنگ ہندوستان میں آتا ہے یا پاکستان میں منٹو جو دنیا سے اب بھی پوچھ رہا ہے توبہ ٹیک سنگ ہندوستان میں آتا ہے یا پاکستان میں خاردار تاروں کے بیچ سٹریچر پر لیٹا منٹو زندہ ہے اور خوشی کے مارے چلا چلا کر کہتا ہے اوپر دی گرگر دی مونگ دی دال بشن سنگ اوپر دی گرگر دی مونگ دی دال بشن سنگ بہت شکریہ کیا کہنے سلمان تو کیا میں غلط کہتا ہوں کہ نصر نظم سب سے اچھی یہاں کہی جا رہی ہے ٹورانٹو میں غزل ایک کہہ رکھی ہے وہ مجھے بہت پسند ہے میں نے کہا ایک کا کیا کرے گا یار وہ دے دے وہ نہیں مانتا کہتا نہیں رکھنی ہے تو بہرحال یہ ہمارا فخر ہوتا ہے جب اس طرح کے لوگ یہاں پر کام کر رہے ہیں جو پوری دنیا میں ایک نالش کیے جا رہے ہیں اور سلمان کا کام اس وقت آپ یوں سمجھئے کہ جو عدبی دنیا میں اس وقت ایک مسئلہ بنا ہوا ہے جس پہ ریسرچ بھی ہو رہی ہے گفتگو بھی ہو رہی ہے وہ ایک ایسا شاعر ہمارے درمیان موجود ہے جس کی ابھی تفہیم ہونا ہے جس کی ڈیٹرمنیشن ہونی ہے کہ عدب میں اس کا کیا مقام ہے اور یہ جو کام کر رہا ہے اس سنف کو آگے بڑھانا بہت مشکل کام ہے بہت کم لوگ ہوں گے جو اس کو اس طرح نبھا پائیں تو بڑی خوشی ہے اور امید ہے یہ سفر اسی طرح جاری رہے گا ان کا ابھی آج دوپہر میں میں جواد کو بتا رہا تھا کہ اگر آپ شاعر ہیں تو آپ کے پاس ایک کتاب کا ہونا بہت ضروری ہے جس کا نام فرہنگ تلفز شاناللہ خقی صاحب کا کام ہے بہت اہم ادنان حقی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ شاناللہ خقی صاحب کے صاحب زادے تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ سارے وہ ایک تہذیبی روایت کلچر یہاں جمع ہو گئی ہے جو اب ہمیں میسر ہے جو ہم سب کے لئے بڑی خوشی کی بات ہے اب ایک ایسی شاعرہ کو زحمت کلام جو اردو عدبی دنیا کے منظر نامے پہ بہت تیزی سے اپنی شراخت قائم کر رہی ہیں بہت سنجیدہ متعلق رکھتی ہیں بہت ان کے ہاں کھوج ہے مصروں کی لفظ کے معاملے میں پوچھنا لوگوں سے سمجھنا پھر اس کو برتنے کی کوشش کرنا ایسے لوگ کم ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں کا سفر بہت لمبا ہوتا ہے ابھی ان کا پہلا مجموع شایعہ ہوا ہے اور پزیرائی حاصل کر رہا ہے میری مراد ہے محترمہ سیما نقوی سے ان سے ذرخواست سے کہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں ایک غزل کے چند اشار سانہے لاک سہی ہم پہ گزرنے والے سانہے لاک سہی ہم پہ گزرنے والے راستو ہم بھی نہیں در کے ٹھہرنے والے راستو ہم بھی نہیں در کے ٹھہرنے والے اور مارنے والے کوئی اور سبب ڈھونڈ کے ہم مارنے والے کوئی اور سبب ڈھونڈ کے ہم مارے جانے کے تو ڈر سے نہیں مرنے والے مارنے والے کوئی اور سبب ڈھونڈ کے ہم مارے جانے کے تو ڈر سے نہیں مرنے والے آدھا اور کتنی جلدی میں ہوا ختم ملاقات کا وقت کتنی جلدی میں ہوا ختم ملاقات کا وقت ورنہ کیا کیا تھے سوالات نہ کرنے والے آدھا آدھا کتنی جلدی میں ہوا ختم ملاقات کا وقت ورنہ کیا کیا تھے سوالات نہ کرنے والے اور گفتگو خود سے ہوئی اپنے ہی حق میں ورنہ گفتگو خود سے ہوئی اپنے ہی حق میں ورنہ سچ سے ازبار تو ہم بھی تھے مکرنے والے سچ سے ازبار تو ہم بھی تھے مکرنے والے اور زندگی اپنی تماشا ہی سہی لیکن ہم زندگی اپنی تماشا ہی سہی لیکن ہم کوئی کردار مسلسل نہیں کرنے والے آدھا آدھا زندگی آدھا زندگی اپنی تماشا ہی سہی لیکن ہم کوئی کردار مسلسل نہیں کرنے والے اور گہرے پانی کے بھروسے پہ بنا کر کشتی گہرے پانی کے بھروسے پہ بنا کر کشتی گہرے پانی میں اترتے ہیں اترنے والے گہرے پانی میں اترتے ہیں اترنے والے اور پیاس بھڑکائیں جہاں صرف رویوں کے سراب پیاز بھڑکائیں جہاں صرف رویوں کے سراب ہم بھی اس دشت میں پاؤں نہیں دھڑنے والے ہم بھی اس دشت میں پاؤں نہیں دھڑنے والے اور ہم میں کیوں بات کبھی ہو نہیں پاتی سیما ہم کسی روز یہی بات تھے کرنے والے ہم نے کیوں بات کبھی ہو نہیں پاتی سیما ہم کسی روز یہی بات تھے کرنے والے مارنے والے کوئی اور سبب ڈھون کے ہم مارے جانے کے تو ڈر سے نہیں مرنے والے سانہ لاکھ سہی ہم پہ گزرنے والے راستوں ہم بھی نہیں ڈر کے ٹھہرنے والے گلہ ٹھیک ہے تھوڑا 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 چل رہا ہے چند اشار اگر آپ کی جازت ہو ہرج جب تے ہے تو بیکار نہ حجت کرنا ہرج جب تے ہے تو بیکار نہ حجت کرنا جانے والے کو بہت پیار سے رخصت کرنا ہرج جب تے ہے تو بیکار نہ حجت کرنا جانے والے کو بہت پیار سے رخصت کرنا اور وہ جو بھیجے تھے تیری مست نگاہ ہونے پیام وہ جو بھیجے تھے تیری مست نگاہ ہونے پیام ایک بار اور ذرا ان کی وضاحت کرنا آدھا وہ جو بھیجے تھے تیری مست نگاہ ہونے پیام ایک بار اور ذرا ان کی وضاحت کرنا اور سب کے ہاتھوں میں یہ اجازے مسیح آئے کہاں سب کے ہاتھوں میں یہ اجازے مسیح آئے کہاں ایک ہی لمس کا منصب ہے کرامت کرنا ایک ہی لمس کا منصب ہے کرامت کرنا اور ہے یہ وہ راہ کہ اس راہ پہ بس چل پڑیے عشق کرنا تو بغیر اجازت کرنا عشق کرنا تو بغیر اجازت کرنا اور چلنا پڑتا ہے کسی نقش قدم کے پیچھے چلنا پڑتا ہے کسی نقش قدم کے پیچھے اتنا آسان نہیں پاس رفاقت کرنا اور یہ شرد دیکھی کہاں کہ درد اٹھتا بھی رہے آنکھ سے چھلکے بھی نہیں درد اٹھتا بھی رہے آنکھ سے چھلکے بھی نہیں سیکھتے سیکھتے آتا ہے شکایت کرنا سیکھتے سیکھتے آتا ہے شکایت کرنا اور دل سے اس دشت جنو خیز میں کون آتا ہے دل سے اس دشت جنو خیز میں کون آتا ہے پھر بھی کمزور فصیلیں ہیں حفاظت کرنا پھر بھی کمزور فصیلیں ہیں حفاظت کرنا اور ہم کو آداب محبت نہیں آتے سیما ہم کو آداب محبت نہیں آتے سیما ہم کو بس ٹوٹ کے آتا ہے محبت کرنا ہم کو آداب محبت نہیں آتے سیما ہم کو بس ٹوٹ کے آتا ہے محبت کرنا ہج جب تے ہے تو بیکار نہ حجت کرنا جائنے والے کو بہت پیار سے رخصت کرنا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ وہ ناول لکھتا رہتا ہوں جب بھی وقت ملتا ہے تو اس کے بیچ میں اگر مجھ سے ناول نہ بن رہا ہو تو پھر نسری نظم ہو جاتی ہے تو دو مقصصر سی نسری نظمیں مزامن بھائی آپ کی اجازت سے سب کچھ جالی لگتا ہے سب کچھ جالی لگتا ہے ایک سجا سجایا گھر بھی اور اس کے چہرے کے پیچھے چھپے چھے چہروں کے نیچے کا دھڑ بھی اس کی ہنسی میں دبی بطیسی بھی اور میرے ہشکچاتے دانتوں کی بے بسی بھی پھر اصل کیا لگتا ہے پھر اصل کیا لگتا ہے ایک بے ترتیب سا کمرہ میلا کچیلا چہرہ جس کے بالوں سے سرسوں کے تیل کی ہمک آتی ہو جیسے کسی نے ڈالر کے پانچ سموسے کھائے ہوں اور جیسے کسی نے ڈالر کے پانچ سموسے کھائے ہوں اور پھر کیا زندگی میں کوئی شعہ بیمانی بھی محسوس ہو سکتی ہے اور پھر کیا زندگی میں کوئی شعہ بامانی بھی محسوس ہو سکتی ہے ہاں ایک پھٹا ہوا کاغذ اور اس پر لکھی ہوئی نظم ہاں ایک پھٹا ہوا کاغذ اور اس پر لکھی ہوئی ایک نظم جو کسی اور کی سمجھ میں نہ آئے مگر اس کو ایک گلہری گنگنا کر گائے شکریہ جی شکریہ ہاں ایک پھٹا ہوا کاغذ اور اس پر لکھی ہوئی ایک نظم جو کسی اور کی سمجھ میں نہ آئے مگر اس کو ایک گلہری گنگنا کر گائے ایک اور مختصر نظم اسی سیزن کے لیے ہیلوین کے بھوت ہیلوین کے بھوت تیز ہواوں کے جکڑوں میں اور توفانی بارشوں کے جلو میں درختوں کی شاخیں گنجی کرنے آتے ہیں ہیلوین کے بھوت تیز ہواوں کے جکڑوں اور توفانی بارشوں کے جلو میں درختوں کی شاخیں گنجی کرنے آتے ہیں اور بچے بھوتوں کی خوشی میں شریک میٹھے چاکلیٹ اکٹھے کرتے ہیں ہیلوین کی ایک شام گزرنے کے باوجود بھوت سنسناتی ہواوں کے رتھ پر سوار کرسمس تک دندناتے پھرتے ہیں پھر کرسمس کا بابا ان بھوتوں کو بھگاتا ہے اور کرسمس کے بابے کو نیا سال تھپ تھپی دے کر سلاتا ہے اور کرسمس کے بابے کو نیا سال تھپ تھپی دے کر سلاتا ہے نئے سال کو سردیوں کی برف رولاتی ہے سردیوں کی برف کو پھولوں کے موسم دفناتے ہیں سردیوں کی برف کو پھولوں کے موسم دفناتے ہیں پھولوں کے موسم گرمہ کی دھوپ میں چٹکتے ہیں گرمہ کی دھوپ کے انتظار میں پھر ہیلوین کے بھوت بیٹھے ہوتے ہیں گرمہ کی دھوپ کے انتظار میں پھر ہیلوین کے بھوت بیٹھے ہوتے ہیں اور زندگی کا یہ کیلنڈر بلاخر بھوتوں پر آ کر مکمل ہوتا ہے شکریہ کیا کہنے تاہر صاحب دوبارہ غزل کی طرف لوٹتے ہیں لاہور میں ایک بہت اہم جو عدبی دارہ ہے یا جسے ہم کہتے ہیں کہ انسٹیوشن کا درجہ رکھتا ہے وہ حلقہ ارباب زوک لاہور اس کے بڑے سرگرم رکن ہم جب لکھنا شروع کیا تھا تو عدبی رسائل اس وقت ذریعہ ہوتے تھے ڈسکوری کا شاعری کی اور شاعروں کی اس زمانے سے ان کا کلام ہم تک پہنچتا رہتا تھا ٹورنٹو میں حلقہ ارباب زوک کی بنیاد ڈالنے والوں میں سے تھے اس کے بعد خاصہ عرصہ وہ انیکٹیو رہے اور اب بڑی خوشی ہے کہ ہم نے جو حلقہ یہاں پہ ترطیب دیا اس میں ان کا جی چاہا کہ اب وہ شریک ہوں اور ہمیں بہت خوشی ہے کہ اب وہ تشریف لاتے ہیں ہمارے مشاعروں میں بہت عالی غزل کہتے ہیں آپ سنیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہوگا بہت گہرا مطالعہ ہے ان کا اور جو ہم جیسے کہتے ہیں کہ فن سے پوری واقفیت رکھنے والے جناب حامد یزدانی صاحب پچھری زفر میں نے احتمام کیا کہ بھائی روشن خیال اور صدیات صاحب کو پہلے سے ملا لیا تھا ساتھ تو اس زفر دیکھتے ہیں میں ان کے ساتھ بیٹھا تھا میں نے کہا دیکھیں حق ہمسائے کی ادا کیجئے گا آپ آپ اپنے لئے جو منصب چاہیں پسند کر لیجئے ہمیں قبول ایک تازہ غزل کے چاندے شار پیش کر دیتا ہوں یہ لہر سمندر سے نکلتی ہی نہیں ہے یہ لہر سمندر سے نکلتی ہی نہیں ہے دنیا میرے اندر سے نکلتی ہی نہیں ہے یہ لہر سمندر سے نکلتی ہی نہیں ہے دنیا میرے اندر سے نکلتی ہی نہیں ہے کافی ادھرا کھلا کرتے ہوئے کیونکہ اس میں پہ کافی کام تھے ارفان بھی دیکھئے گا ایک رق سے سفر پاؤں ٹھہرنے نہیں دیتا ایک رق سے سفر پاؤں ٹھہرنے نہیں دیتا ایک دھن کے میرے سر سے نکلتی ہی نہیں ہے ایک رق سے سفر پاؤں ٹھہرنے نہیں دیتا ایک دھن کہ میرے سر سے نکلتی ہی نہیں ہے اور کچھ نیلی کشش چین سے رہنے نہیں دیتی کچھ نیلی کشش چین سے رہنے نہیں دیتی اور کچھ یہ ہوا پر سے نکلتی ہی نہیں ہے کچھ نیلی کشش چین سے رہنے نہیں دیتی اور کچھ یہ ہوا پر سے نکلتی ہی نہیں ہے ایشہ دیکھئے کہ دن ڈھلتے ہی سائے سے نکل آتے ہیں دن ڈھلتے ہی آنکھیں سی نکل آتی ہیں ہرسو دن ڈھلتے ہی آنکھیں سی نکل آتی ہیں ہرسو دیوار کوئی در سے نکلتی ہی نہیں ہے دن ڈھلتے ہی آنکھیں سی نکل آتی ہیں ہرسو دیوار کوئی در سے نکلتی ہی نہیں ہے سیدی شیر دیکھئے گا پھر زندگی دہلیس پہ بیٹھی ہی نہ رہ جائے پھر زندگی دہلیس پہ بیٹھی ہی نہ رہ جائے یہ سوچ کہ وہ گھر سے نکلتی ہی نہیں ہے پھر زندگی دہلیس پہ بیٹھی ہی نہ رہ جائے یہ سوچ کہ وہ گھر سے نکلتی ہی نہیں ہے یہ لہر سمندر سے نکلتی ہی نہیں ہے دنیا میرے اندر سے نکلتی ہی نہیں ہے شکریہ اس سے نکلتی ہی نہیں ہے مطلر سے نچھت ندیوار تھی فقط در بنا لیے تھے نچھت ندیوار تھی فقط در بنا لیے تھے یہ ہم نے کیسے عجیب سے گھر بنا لیے تھے نچھت ندیوار تھی فقط در بنا لیے تھے یہ ہم نے کیسے عجیب سے گھر بنا لیے تھے نجانے کیوں آسپاں بہت یاد آ رہا تھا نجانے کیوں آسپاں بہت یاد آ رہا تھا تو کچھ ستارے ہی سونی چھت پر بنا لیے تھے نجانے کیوں آسپاں بہت یاد آ رہا تھا تو کچھ ستارے ہی سونی چھت پر بنا لیے تھے اور وہ جس ورق سے ہمیں بنانا تھی ایک کشتی وہ جس ورق سے ہمیں بنانا تھی ایک کشتی اسی ورق پر کئی سمندر بنا لیے تھے وہ جس ورق سے ہمیں بنانا تھی ایک کشتی اسی ورق پر کئی سمندر بنا لیے تھے مگر پہل اب بھی ہم کو کرنا تھی بے رقی میں مگر پہل اب بھی ہم کو کرنا تھی بے رقی میں جواز ویسے تو اس نے بہتر بنا لیے تھے مگر پہل مگر پہل اب بھی ہم کو کرنا تھی بے رقی میں مگر پہل اب بھی ہم کو کرنا تھی بے رقی میں جواز ویسے تو اس نے بہتر بنا لیے تھے وہ ایک سادہ سی شام تھی پر کسی نظر نے اسے ایک منظر سے کتنے منظر بنا لیے تھے وہ ایک سادہ سی شام تھی پر کسی نظر نے اسے ایک منظر سے کتنے منظر بنا لیے تھے نہ چھت نہ دیوار تھی فقط در بنا لیے تھے یہ ہم نے کیسے عجیب سے گھر بنا لیے تھے کیا کہنا ہے حمد جزدانی صاحب یہ دیکھیں یہ ایک پختہ کلیسیکل غزل کا لہجہ ہے جو آپ لوگوں نے سنا اشفاق بھائی کی کمی تو محسوس ہوتی ہے ان کا ایک شیر یاد دلاتا ہوں آپ کو اگلے شاعر کو زحمت دینے سے پہلے کہ درد کا خون کی طرح آنکھوں سے بہنا اور ہے درد کا خون کی طرح آنکھوں سے بہنا اور ہے شیر لکھ لینا الگ ہے شیر کہنا اور ہے یہ شیر کہنا جو ہے یہ بہت جان جوکھوں کا کام ہے بڑا انسان کھپتا ہے اس میں اس کے بعد اس طرح کرنگ آتا ہے ایک اور شاعر جو ہمارے کیانیڈا کے بلکہ نورتھ امریکہ کے عدبی منظر نامے کا ایک بہت مضبوط و مستحکم نام اردو اور پنجابی دونوں زبانوں میں یکسہ مہارت کے ساتھ شیر کہتے ہیں غزل بھی کہتے ہیں پنجابی میں نظمے بھی کہتے ہیں اور ہر نشست میں بے پناہ پذیرائی کے مستحق ٹھیرتے ہیں ہمارے بہت اچھے دوست و بہت اہم شاعر ٹورانٹو کے جناب رشید ندیم صاحب ایک غزل نظارہ تھا ایک اور ہی منظر سے نکل کر نظارہ تھا ایک اور ہی منظر سے نکل کر دیکھا جو سمندر کو سمندر سے نکل کر نظارہ تھا ایک اور ہی منظر سے نکل کر دیکھا جو سمندر کو سمندر سے نکل کر پھرتا تھا کہیں خواب خلاؤں میں اکیلا پھرتا تھا کہیں خواب خلاؤں میں اکیلا میں گردش افلاق کے مہور سے نکل کر پھرتا تھا کہیں خواب خلاؤں میں اکیلا میں گردش افلاق کے مہور سے نکل کر اب یاد نہیں رہتی مجھے وقت کی گنتی نسیاں میں پڑا رہتا ہوں ازبر سے نکل کر اب یاد نہیں رہتی مجھے وقت کی گنتی نسیاں میں پڑا رہتا ہوں ازبر سے نکل کر لذت کشے خمیازہ ہوں اے حسرت نایافت لذت کشے خمیازہ ہوں اے حسرت نایافت نایاب میں رہتا ہوں میسر سے نکل کر لذت کشے خمیازہ ہوں اے حسرت نایافت نایاب میں رہتا ہوں میسر سے نکل کر اور پھر رکس میں ہے حرف برہنا سر محفل پابندی آداب کی چادر سے نکل کر پابندی آداب کی چادر سے نکل کر اور گونجا ہے ندیم اب کے بڑے زور سے سر میں ایک شورِ تمنا دلِ خود سر سے نکل کر گونجا ہے ندیم اب کے بڑے زور سے سر میں ایک شورِ تمنا دلِ خود سر سے نکل کر نظارہ تھا ایک اور ہی منظر سے نکل کر دیکھا جو سمندر کو سمندر سے نکل کر اور یہ تیرا جامِ محبت کہیں خالی تو نہیں یہ تیرا جامِ محبت کہیں خالی تو نہیں یعنی تیرا یہ خدا صرف خیالی تو نہیں یہ تیرا جامِ محبت کہیں خالی تو نہیں یعنی تیرا یہ خدا صرف خیالی تو نہیں سوچنا پھر کبھی فرصت میں بہت فرصت میں سوچنا پھر کبھی فرصت میں بہت فرصت میں کہ افق پہ یہ کسی آنکھ کی لالی تو نہیں سوچنا پھر کبھی فرصت میں بہت فرصت میں کہ افق پہ یہ کسی آنکھ کی لالی تو نہیں چلو اتنا ہی بتا دو کبھی سوچا تم نے ہم سے ہنس کے جو ملتا ہے سوالی تو نہیں چلو اتنا ہی بتا دو کبھی سوچا تم نے چلو اتنا ہی بتا دو کبھی سوچا تم نے ہم سے ہنسنس کے جو ملتا ہے سوالی تو نہیں ہم جن افکار کو الہام سمجھ لیتے ہیں وہ ہمارے ہی خیالوں کی جگالی تو نہیں ہے ہم جن افکار کو الہام سمجھ لیتے ہیں وہ ہمارے ہی خیالوں کی جگالی تو نہیں اور تم جو ہر بات سنی انسنی کر دیتے ہو میں نے یوں بات تمہاری کبھی ٹالی تو نہیں تم جو ہر بات سنی انسنی کر دیتے ہو میں نے یوں بات تمہاری کبھی ٹالی تو نہیں اور سب سے بہتر ہے تیرا دین اگر مان بھی لوں تیرا کردار مگر ایسا مثالی تو نہیں سب سے بہتر ہے تیرا دین اگر مان بھی لوں تیرا کردار مگر ایسا مثالی تو نہیں کہہ بھی دوں تم کو اگر سب سے جدہ سب سے الگ کوئی بھی بات مگر تم میں نرالی تو نہیں بس رہے حسرت تعمیر کا رونا روتے بس رہے حسرت تعمیر کا رونا روتے تم نے گرتی ہوئی دیوار سنبھالی تو نہیں بس رہے حسرت تعمیر کا رونا روتے تم نے گرتی ہوئی دیوار سنبھالی تو نہیں اتنی سی بات پہ غصے میں تم آ جاتے ہو ایک تجویز ہی دی ہے کوئی گالی تو نہیں اتنی سی بات پہ غصے میں تم آ جاتے ہو ایک تجویز ہی دی ہے کوئی گالی تو نہیں اور میں تو ہر وقت یہی سوچتا رہتا ہوں ندیم کہ میری سوچ میری خام خیالی تو نہیں میں تو ہر وقت یہی سوچتا رہتا ہوں ندیم کہ میری سوچ میری خام خیالی تو نہیں یہ کیا ہوا یہ کیا ہوا کہ صرف انتشار ہو کے رہ گئے یہ کیا ہوا کہ صرف انتشار ہو کے رہ گئے یہ کیسے راستوں پہ ہم غبار ہو کے رہ گئے یہ کیا ہوا کہ صرف انتشار ہو کے رہ گئے یہ کیسے راستوں پہ ہم غبار ہو کے رہ گئے یہ زندگی کا قرض ہم سے کیوں ادا نہ ہو سکا یہ زندگی کا قرض ہم سے کیوں ادا نہ ہو سکا کہ جسم و جاں ہمارے مستعار ہو کے رہ گئے یہ زندگی کا قرض ہم سے کیوں ادا نہ ہو سکا کہ جسم و جاں ہمارے مستعار ہو کے رہ گئے وہ لوگ جن کے دم قدم سے رونکیں تھیں بز میں وہ لوگ کیوں عصیر روزگار ہو کے رہ گئے وہ لوگ جن کے دم قدم سے رونکیں تھیں بز میں وہ لوگ کیوں عصیر روزگار ہو کے رہ گئے یہ آنکھ کی مڈیر پر جراغ کون دھر گیا یہ آنکھ کی مڈیر پر جراغ کون دھر گیا یہ کس کی یاد میں ہم اشکبار ہو کے رہ گئے یہ آنکھ کی مڈیر پر جراغ کون دھر گیا یہ کس کی یاد میں ہم اشکبار ہو کے رہ گئے اے خرقہ پوش یہ بتا ہوائے ہجر کیوں چلی لباس کیوں بدن کے تار تار ہو کے رہ گئے اور بیاز دل پہ روشنی سے جو سخن لکھے گئے بیاز دل پہ روشنی سے جو سخن لکھے گئے ندیم کیوں وہی دلوں کا بار ہو کے رہ گئے یہ کیا ہوا کہ صرف انتشار ہو کے رہ گئے اور سرگودہ سے تعلق ہے کیونکہ جواد شیخ صاحب کا تو ایک پنجابی چیز کو شیئر کرنا چاہوں گے ان کے ساتھ مٹی دا رکھ بھوئے پہ یادیے یار ندیمہ جتنا مرضی 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 بھوئے پہ دینی ایسی دھوڑ دھما سب کو جنت فنا بھائی پہ یاد دیئے یار ندیمہ یاد رکھیئے گل مٹی ہتھ مہارے تیری نیوہ ہو کے چل بھائی پہ یاد دیئے یار ندیمہ یاد رکھیئے گل مٹی ہتھ مہارے تیری نیوہ ہو کے چل میں تھوں جتنا دور تجاہ سے اتنا ودس یا دکھ تو مٹی دا رکھ کیا کہنے رشید ندیم سبحان اللہ سبحان اللہ جواد یہ پچھلے دس سالوں سے میرے ساتھ ایک مسئلہ ہے کہ جہاں جاتا ہوں پورے نورت امریکہ میں مجھ سے پہلے ہی آدمی پڑتا ہے اور یہ سارا لوٹ ہوٹ کے لئے آتا ہے پھر جو بچا کچھا ہوتا ہے اس کے لئے ہم پھر چلتے پھرتے تو بہرحال اب میں اپنے آپ کو زحمت کلام دوں گا رشید ندیم صاحب کے بعد ساری گزر گئی ہے چھوڑ دو اس کو سعد علی خان راز اب یہ اس طرح کے لوگ ہیں جن کو آپ لاکھ منتیں کرتے رہے ہیں مشہاروں میں نہیں آتے کہ اب اس نشست میں یہ بیٹھے ہوں ہیں تو بہت خوشی کی بات ہے کیونکہ یہ علمی عدبی خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں شیر و عدب کی یعنی گود میں پرورش پائے ہوئے لوگ تو ان کو پورا ادراک ہوتا ہے کہ کہاں وقت لگانا ہے اور کہاں نہیں لگانا صاحب صدر اجازت ایک غزل یہ میرے دوست آئے ہوئے کبھی بھی مشاعرے میں کہیں نہیں پڑھی تو وہ میں پیش کرتا ہوں کہ جنو کے دم سے آخر مرتبہ کیسا ملا مجھ کو جنو کے دم سے آخر مرتبہ کیسا ملا مجھ کو ابھی فرہاد و قیس آئے تھے کہنے مرحبا مجھ کو جنو کے دم سے آخر مرتبہ کیسا ملا مجھ کو ابھی فرہاد و قیس آئے تھے کہنے مرحبا مجھ کو کسی صورت بھی رد ہوتا نہیں یہ فیصلہ دل کا کسی صورت بھی رد ہوتا نہیں یہ فیصلہ دل کا نظر آتا نہیں کوئی بھی تجھ سا دوسرا مجھ کو کسی صورت بھی رد ہوتا نہیں یہ فیصلہ دل کا نظر آتا نہیں کوئی بھی تجھ سا دوسرا مجھ کو اور سرے کنجے تمنا پھر خوشی سے گنگناوں گا جواد سرے کنجے تمنا پھر خوشی سے گنگناوں گا اگر وہ لوٹ کر آئے تو پھر تم دیکھنا مجھ کو سرے کنجے تمنا پھر خوشی سے گنگناوں گا اگر وہ لوٹ کر آئے تو پھر تم دیکھنا مجھ کو اور نجانے رشک سے غصے سے غم سے یا رقابت سے نجانے رشک سے غصے سے غم سے یا رقابت سے یہ کس انداز سے تکتا ہے تیرا آئی نہ مجھ کو نجانے رشک سے غصے سے غم سے یا رقابت سے نجانے رشک سے غصے سے غم سے یا رقابت سے یہ کس انداز سے تکتا ہے تیرا آئی نہ مجھ کو اور کھلے تو سب زمانوں کے خزانے ہاتھ آ جائیں کھلے تو سب زمانوں کے خزانے ہاتھ آ جائیں در اقلی میں صد عالم ہے وہ بندے قبع مجھ کو کھلے تو سب زمانوں کے خزانے ہاتھ آ جائیں در اقلی میں صد عالم ہے وہ بندے قبع مجھ کو اور گمہ میں بھی گمہ لگتی ہے اب تو زندگی میری گمہ میں بھی گمہ لگتی ہے اب تو زندگی میری نظر آتا ہے اب وہ خواب میں بھی خواب سا مجھ کو گمہ میں بھی گمہ گمہ میں بھی گمہ لگتی ہے اب تو زندگی میری نظر آتا ہے اب وہ خواب میں بھی خواب سا مجھ کو شیر دیکھے گا کہ کسافت بار پا سکتی نہیں ایسی لطافت میں کسافت بار پا سکتی نہیں ایسی لطافت میں کرم اس کا کے بخشا دل کے بدلے آئی نہ مجھ کو کسافت بار پا سکتی نہیں ایسی لطافت میں کرم اس کا کے بخشا دل کے بدلے آئی نہ مجھ کو زمین پر شیر دیکھے گا کہ سبا میری قدم بوسی سے پہلے گل نہ دیکھے گی سبا میری قدم بوسی سے پہلے گل نہ دیکھے گی اگر وحشت نے کچھ دن باغ میں رہنے دیا مجھ کو سبا میری قدم بوسی سے پہلے گل نہ دیکھے گی سبا میری قدم بوسی سے پہلے گل نہ دیکھے گی اگر وحشت نے کچھ دن باغ میں رہنے دیا مجھ کو نہ نکلی آجگر کوئی یہاں یک جائی کی صورت نہ نکلی آج گر کوئی یہاں یک جائی کی صورت تو کل سے ڈھونٹے پھرنا جہاں میں جا بجا مجھ کو نہ نکلی آج گر کوئی یہاں یک جائی کی صورت تو کل سے ڈھونٹے پھرنا جہاں میں جا بجا مجھ کو اور گزر گاہے نفس میں ہوں مثال برگ آوارہ گزر گاہے نفس میں ہوں مثال برگ آوارہ کوئی دم میں اڑا لے جائے گی بادے فنا مجھ کو گزر گاہے نفس میں ہوں مثال برگ آوارا کوئی دم میں اڑا لے جائے گی بادے فنا مجھ کو وہ دل آویز آنکھیں وہ لب و رخصار وہ ظلفیں وہ دل آویز آنکھیں وہ لب و رخصار وہ ظلفیں نہیں اب دیکھنا کچھ بھی نہیں اس کے سوا مجھ کو نہیں اب دیکھنا کچھ بھی نہیں اس کے سوا مجھ کو اور میرے ہونے سے ہی کچھ اعتبار اس کا بھی قائم ہے میرے ہونے سے ہی کچھ اعتبار اس کا بھی قائم ہے جنہوں تم سے نمٹ لے گا جو دیوانہ کہا مجھ کو میرے ہونے سے ہی کچھ اعتبار اس کا بھی قائم ہے جنہوں تم سے نمٹ لے گا جو دیوانہ کہا مجھ کو کوئی عرفان مجھ میں سے مجھے آواز دیتا ہے کوئی عرفان مجھ میں سے مجھے آواز دیتا ہے ارے تو سوچتا کیا ہے کبھی کچھ تو بتا مجھ کو کوئی عرفان مجھ میں سے مجھے آواز دیتا ہے ارے تو سوچتا کیا ہے کبھی کچھ تو بتا مجھ کو جنو کے دم سے آخر مرتبہ کیسا ملا مجھ کو ابھی فرہا دو قیس آئے تھے کہنے مرحبا مجھ کو سردار خان بیٹھے ہیں جو جب میں نے شاہری کا آغاز کیا تھا تو جو میری تھوڑی سی وہاں پہ شناک بن رہی تھی وہ طویل بہر کی وجہ سے ہوتی تھی تو یہ ہمیشہ کہتے تھے مگر وہ مشاہری کا جو ماحول ہوتا ہے اس میں بن نہیں پاتا آج میں کچھ دو چار شیر پیش کرتا ہوں میری کمائیگی کو تیرے ذوق نے دولت حرف تازہ بائیان سوپ دی مطلب آپ سب کی نظر ہے میری کمائیگی کو تیرے ذوق نے دولت حرف تازہ بائیان سوپ دی میں کے ٹھہرا گدائے دیار سخن مجھ کو یہ ذمہ داری کہاں سوپ دی میری کمائیگی کو تیرے ذوق نے دولت حرف تازہ بائیان سوپ دی میں کے ٹھہرا گدائے دیار سخن مجھ کو یہ ذمہ داری کہاں سوپ دی قاسد شہر دل نے میرے خیمہ خواب میں آکے مجھ سے کہا جاگ جا بادشاہ جنو نے تجھے آج سے لشکر اہل غم کی کما سوپتی قاسد شہر دل نے میرے خیمہ خواب میں آکے مجھ سے کہا جاگ جا بادشاہ جنو نے تجھے آج سے لشکر اہل غم کی کما سوپ دی تشنگی کو میرے شوق کی لہر نے کس سراب نظر کے حوالے کیا تشنگی کو میرے شوق کی لہر نے کس سراب نظر کے حوالے کیا کہ ایسے بنجر یقین کو میرے خواب نے اپنی سرسبز فصلے گما سوپ دی تشنگی کو میرے شوق کی لہر نے کس سراب نظر کے حوالے کیا کہ ایسے بنجر یقین کو میرے خواب نے اپنی سرسبز فصلے گما سوپ دی زامن پر شیر دیکھے گا کہ احتیاط نظر اور وضع خیرت کے تقاضوں کی تفصیل رہنے ہی دے احتیاط نظر اور وضع خیرت کے تقاضوں کی تفصیل رہنے ہی دے یہ مجھے بھی خبر ہے کہ میں نے تجھے اپنی وارف تگی رائے گاں سوپ دی احتیاط نظر اور وضع خیرت کے تقاضوں کی تفصیل رہنے ہی دے یہ مجھے بھی خبر ہے کہ میں نے تجھے اپنی وارف تگی رائے گاں سوپ دی اپنے ذوقے نظر سے تیری چشم حیران کو تازہ بہ تازہ مناظر دی اپنے ذوقے نظر سے تیری چشم حیران کو تازہ بہ تازہ مناظر دی تیرے پہلو میں دھڑکن جگانے کی خاطر تیرے جسم کو اپنی جان سوپ دی اپنے ذوقے نظر سے تیری چشم حیران کو تازہ بہ تازہ مناظر دی تیرے پہلو میں دھڑکن جگانے کی خاطر تیرے جسم کو اپنی جان سوپ دی اور یہ دیکھیں جواد شاید نیا خیال ہوگئے رازداری کی محلت زیادہ نہ ملنے پہ احباب سب مجھ سے ناراض ہیں رازداری کی محلت زیادہ نہ ملنے پہ احباب سب مجھ سے ناراض ہیں قصہ گو مجھ سے خوش ہے کہ میں نے انہیں ایک پر ماجرہ داستہ سوپ دی رازداری کی محلت زیادہ نہ ملنے پہ احباب سب مجھ سے ناراض ہیں قصہ گو مجھ سے خوش ہے کہ میں نے انہیں ایک پر ماجرہ داستہ سوپ دی اور میری وحشت پسندی کو آرائی شیع زلف و رخصار و عبرو کی فرصت کہاں میری وحشت پسندی کو آرائی شیع زلف و رخصار و عبرو کی فرصت کہاں تو نے کس بے دلی سے یہ امید کی یہ کسے خدمتیں مہوشاں سوپ دی میری وحشت پسندی کو آرائی شیع زلف و رخصار و عبرو کی فرصت کہاں تو نے کس بے دلی سے یہ امید کی یہ کسے خدمتیں مہوشاں سوپ دی اور اس نے ذوق تماشا دیا عشق کو خوشبووں کو سبا کے حوالے کیا مجھ بگولہ صفت کو نگہ بانیے دشت وحشت کران تا کران سوپ دی اس نے ذوق تماشا دیا عشق کو خوشبووں کو سبا کے حوالے کیا مجھ بگولہ صفت کو نگہ بانیے دشت وحشت کران تا کران سوپ دی اور مجھ میں میرے سوا کوئی تھا جو حوث کے تقاضے نبھانے پر مائل بھی تھا مجھ میں میرے سوا کوئی تھا جو حوث کے تقاضے نبھانے پر مائل بھی تھا میں نے بھی تنگ آ کر اسی شخص کو ناز برداریے دل بران سوپ دی مجھ میں میرے سوا کوئی تھا جو حوث کے تقاضے نبھانے پہ مائل بھی تھا میں نے بھی تنگ آ کر اسی شخص کو ناز برداری دل برہاں سوپ دی اور آخری شعر ہے کہ ایک امکان کیا گنگونایا میرے چند اشار میں حرف اظہار میں ایک امکان کیا گنگونایا میرے چند اشار میں حرف اظہار میں میں یہ سمجھا خدا سخن نے مجھے مسند بزم آئین دگاں سوپ دی ایک امکان کیا گنگونایا میرے چند اشار میں حرف اظہار میں میں یہ سمجھا خدا سخن نے مجھے مسند بزم آئین دگاں سوپ دی میں کہ ٹہرا گدائے دیار سخن مجھ کو یہ ذمہ داری کہاں سوپ دی آخر میں یہ ساتھ کی فرمائش نہیں ٹال سکتا حالانکہ اب ہجاب آتا ہے غزل پڑھتے ہوئے جوانی کی غزل ہے اب تو میرا خیال ہے انیس سو ستانوے اٹھانوے کی کہ رشید ندیم ہمیشہ سنا کرتے تھے ان سے بڑی مشکل سے میں نے رکوائی میں نے کہا یار بس تو اب یہ دوسری جگہوں سے فرمائش آنے لگی کہ یوہی بے یقین یوہی بے نشاں میری آدھی عمر گزر گئی یوہی بے یقین یوہی بے نشاں میری آدھی عمر گزر گئی کہیں ہو نہ جاؤں میں رائے گا میری آدھی عمر گزر گئی یوہی بے یقین یوہی بے نشاں میری آدھی عمر گزر گئی کہیں ہو نہ جاؤں میں رائے گا میری آدھی عمر گزر گئی کبھی سائے بان نہ تھا بہم کبھی کہکشان تھی قدم قدم کبھی سائے بان نہ تھا بہم کبھی کہکشان تھی قدم قدم کبھی بے مکاں کبھی لا مکاں میری آدھی عمر گزر گئی کبھی سائے بان نہ تھا بہم کبھی کہکشان تھی قدم قدم یوہی بے مکاں کبھی لا مکاں میری آدھی عمر گزر گئی اور تیرے وصل کی جو نوید ہے وہ قریب ہے کہ بائید ہے تیرے وصل کی جو نوید ہے وہ قریب ہے کہ بائید ہے مجھے کچھ خبر تو ہو جانے جاں میری آدھی عمر گزر گئی تیرے وصل کی جو نوید ہے وہ قریب ہے کہ بائید ہے مجھے کچھ خبر تو ہو جانے جاں میری آدھی عمر گزر گئی کبھی مجھ کو فکرِ معاش ہے یہ وہ شیر ہے جو بائیس سال پہلے بھی سچا تھا آج بھی سچا ہے کبھی مجھ کو فکرِ معاش ہے کبھی آپ اپنی تلاش ہے کبھی مجھ کو فکرِ معاش ہے کبھی آپ اپنی تلاش ہے کوئی گر بتا میرے نکتہ دا میری عادی عمر گزر گئی کبھی مجھ کو فکرِ معاش ہے کبھی آپ اپنی تلاش ہے کوئی گر بتا میرے نکتہ دا میری عادی عمر گزر گئی کبھی ذکرِ حرمتِ حرف میں کبھی فکرِ آمد و صرف میں کبھی ذکرِ حرمتِ حرف میں کبھی فکرِ آمد و صرف میں یوں ہی رزق و عشق کے درمیان میری عادی عمر گزر گئی کبھی فکرِ حرمتِ حرف میں کبھی ذکرِ حرمتِ حرف میں کبھی فکرِ عامد و صرف میں یوں ہی رزق و عشق کے درمیان میری عادی عمر گزر گئی اور کوئی تانہ زن میری ذات پر کوئی خندہ زن کسی بات پر کوئی تانہ زن میری ذات پر کوئی خندہ زن کسی بات پر پائے دل نوازی دوستان میری عادی عمر گزر گئی ابھی وقت کچھ میرے پاس ہے یہ خبر نہیں ہے قیاس ہے ابھی وقت کچھ میرے پاس ہے یہ خبر نہیں ہے قیاس ہے کوئی کر گلا میرے بدگوما میری عادی عمر گزر گئی ابھی وقت کچھ میرے پاس ہے یہ خبر نہیں ہے قیاس ہے کوئی کر گلا میرے بدگو ماں میری آدھی عمر گزر گئی اسے پا لیا اسے کھو دیا کبھی ہنس دیا کبھی رو دیا اسے پا لیا اسے کھو دیا کبھی ہنس دیا کبھی رو دیا بڑی مختصر سی ہے داستان میری آدھی عمر گزر گئی اور تیری ہر دلیل بہت بجا مگر انتظار بھی تاکو جا تیری ہر دلیل بہت بجا مگر انتظار بھی تاکو جا ذرا سوچ تو میرے رازنا میری آدھی عمر گزر گئی تیری ہر دلیل بہت بجا مگر انتظار بھی تاک جا ذرا سوچ تو میرے رازنا میری آدھی عمر گزر گئی اور کہاں کائنات میں گھر کروں میں یہ جان لوں تو سفر کروں کہاں کائنات میں گھر کروں میں یہ جان لوں تو سفر کروں اسی سوچ میں تھا کہ نہ کہاں میری آدھی عمر گزر گئی کہاں کائنات میں گھر کروں میں یہ جان لوں تو سفر کروں اسی سوچ میں تھا کہ نا کہاں میری آدھی عمر گزر گئی یوں ہی بے یقین یوں ہی بے نشان میری آدھی عمر گزر گئی کہیں ہو نہ جاؤں میرا آئے گاں میری آدھی عمر گزر گئی بہت نواز بہت شکریہ بہت بہت شکریہ آپ کی سماعتوں کا یہ پھر اسی طرح کے غزلے جو مشہاروں میں پیڑی آتی ہیں نا وہ والی غزلے نسیم سید صاحبہ کا حکم ہے تو وہ ڈالا نہیں جا سکتے یہ بھی ذرا ایک مختلف مزاج کی نظم ہے سردار تجھ کو چشم تہیر سے تکتا ہوا صرف میں ہی نہیں آئی نہ بھی تو ہے تجھ کو چشم تہیر سے تکتا ہوا صرف میں ہی نہیں آئی نہ بھی تو ہے جان من حسن کی بات اپنی جگہ مسئلہ کوئی اس کے سوا بھی تو ہے تجھ کو چشم تہیر سے تکتا ہوا صرف میں ہی نہیں آئی نہ بھی تو ہے جان من حسن کی بات اپنی جگہ مسئلہ کوئی اس کے سوا بھی تو ہے دشت فرقت کی اس تشنگی تک نہیں آزمائش فقط ہجر ہی تک نہیں دشت فرقت کی اس تشنگی تک نہیں آزمائش فقط ہجر ہی تک نہیں اس سے آگے تمنا کے اظہار کا ایک دشوار تر مرحلہ بھی تو ہے دشت فرقت کی اس تشنگی تک نہیں آزمائش فقط ہجر ہی تک نہیں اس سے آگے تمنا کے اظہار کا ایک دشوار تر مرحلہ بھی تو ہے اور میرا لہجہ تعلق سے بھرپور تھا اور چہرہ تاثر سے معمور تھا میرا لہجہ تعلق سے بھرپور تھا اور چہرہ تاثر سے معمور تھا خالو خط سے ادھر لفظ سے معورہ ایک احوال بے ماجرہ بھی تو ہے میرا لہجہ تعلق سے بھرپور تھا اور چہرہ تاثر سے معمور تھا خالو خط سے ادھر لفظ سے معورہ ایک احوال بے ماجرہ ہی تو ہے اور حسن تیرا بہت جان فضاہی سہی حسن تیرا بہت جان فضاہی سہی روح پرور سہی خوش اداہی سہی سن مگر دل ربا تیرا نغمہ سارا دیکھتا ہی نہیں سوچتا بھی تو ہے بہت نہیں بڑی نواز حسن تیرا بہت جان فضاہی سہی روح پرور سہی خوش اداہی سہی سن مگر دل ربا تیرا نغمہ سارا دیکھتا ہی نہیں سوچتا بھی تو ہے حرف کی جستجو میں پگھلتا رہا شائر خوش نواز روز جلتا رہا حرف کی جستجو میں پگھلتا رہا شائر خوش نواز روز جلتا رہا تو سنے تو سنے ورنہ ہر بات کا سننے والا کہیں ایک خدا بھی تو ہے تو سنے تو سنے ورنہ ہر بات کا سننے والا کہیں ایک خدا بھی تو ہے جواد دیکھنا کہ کس قدر خوش نفس کس قدر خوش ادا یاد کے پھول کھلتے ہوئے جا بجا کس قدر خوش نفس کس قدر خوش ادا یاد کے پھول کھلتے ہوئے جا بجا عشق کی راہم میں غم اگر ہیں تو کیا عشق کے دم سے ایسی فضا بھی تو ہے کس قدر خوش نفس کس قدر خوش ادا یاد کے پھول کھلتے ہوئے جا بجا عشق کی راہ میں غم اگر ہیں تو کیا عشق کے دم سے ایسی فضاء بھی تو ہے اور وہ توقع پہ پورا اترتا نہیں میں نہ بولوں تو کچھ بھی سمجھتا نہیں وہ توقع پہ پورا اترتا نہیں میں نہ بولوں تو کچھ بھی سمجھتا نہیں یوں تو کہنے کو ہے وہ میرا ہمنوا ایک سخن کا مگر فاصلہ بھی تو ہے وہ توقع پہ پورا اترتا نہیں میں نہ بولوں تو کچھ بھی سمجھتا نہیں یوں تو کہنے کو ہے وہ میرا ہمنوا ایک سخن کا مگر فاصلہ بھی تو ہے وہ نہیں تو سخن کی ضرورت نہیں مجھ کو سب سے تکلم کی عادت نہیں وہ نہیں تو سخن کی ضرورت نہیں مجھ کو سب سے تکلم کی عادت نہیں ہجر سے کچھ سوا ہے میرا واقعہ حرف کی موت کا سانحہ بھی تو ہے وہ نہیں تو سخن وہ نہیں تو سخن کی ضرورت نہیں مجھ کو سب سے تکلم کی عادت نہیں ہجر سے کچھ سوا ہے میرا واقعہ حرف کی موت کا سانحہ بھی تو ہے جان من حسن کی بات اپنی جگہ مسئلہ کوئی اس کے سوا بھی تو ہے بہت شکریہ بہت وقت لے لیا میں نے اب مزید تاخیر وہ بہت لمبا ہو جائے گا محملہ اگلی کل کل نشست میں آپ کو سنائیں گے وعدہ ہم سب کے لیے بہت ہی اہم نام محترمہ نسیم سید کا نام نظم ہو غزل ہو افسانے پے پنہ کام ان کا اور جو ان کی باڈی آف ورک ہے اور جو تنوہ ہے وہ دیکھ کے حیرت ہوتی ہے یعنی اردو نظم میں شاید اتنے مزامین کسی شاید نے مشکل سے بڑھتے ہوں گے جو ان کے ہاں ہمیں ملتے ہیں اور جو بہت ہی کانٹیمٹری ٹاپکس جو ہم جدید حصیت جسے کہتے ہیں وہ ملتی ہے ان کو سننا ہمیشہ ہے خوشگوار تجربہ ہوتا ہے اور ہم سب کا فخر ہے کہ وہ ٹرانٹو کی ٹرانٹو میں موقعیم ہے اور ہماری محفلوں میں ہمیں میسر رہتی ہے محترمہ نسیم سید ایک چھوٹی سی نظم تیری آنکھیں تیری آنکھیں اجازت ہو تو ہم اپنے چراغن سے جلالے تیری آنکھیں اجازت ہو تو ہم اپنے چراغن سے جلالے تیری باتیں اجازت دے یہاں خیمہ لگا لے تیری آنکھیں اجازت ہو تو ہم اپنے چراغن سے جلالے تیری باتیں اجازت دے یہاں خیمہ لگا لے تیری سوچیں چٹائی ڈال لے کیاں اور اپنے عمر کی دھونی رما دیں اجازت دے اور ایک اور نظم ہے کہ اب رکے نیموہ دریچے سے اب رکے نیموہ دریچے سے چھن رہا ہے جمالے ماہ تمام دھل رہا ہے خمارو نشہ و کیف سج رہی ہے سلونی ساملی شام دھل رہا ہے خمارو نشہ و کیف سج رہی ہے سلونی ساملی شام چاننی کی مہین سی چادر چاننی کی مہین سی چادر کورے پندے سے دل کے لپٹی ہے چاننی کی مہین سی چادر کورے پندے سے دل کے لپٹی ہے انکہی بات کی انارکلی کچھ کھلی سی کچھ اتھکھلی سی ہے چاننی کی مہین سی چادر کورے پندے سے دل کے لپٹی ہے انکہی بات کی انارکلی کچھ کھلی سی کچھ کھلی سی ہے دھڑکنوں میں تیرے لبوں کی نبات دھڑکنوں میں تیرے لبوں کی نبات میں کی مہ کی گھلی گھلی سی ہے کیسا عالم ہے یہ جو عالم ہے کیسا عالم ہے یہ جو عالم ہے یہ بیق وقت میری پلکوں پر دھوپ سی کیوں ہے کیوں نمیسی ہے ایک تین دن ہو گئے مسلسل ہوتی رہی ہوں میں ارشد کے لیے ارشا شریف کے لیے اسی کے اس میں کچھ ایک نظم نہیں ہے اور ایک سے پہلے کہی تھی زمین جبر کی افواج فیل واقف ہیں زمین جبر کی افواج فیل واقف ہیں فضا میں ایسے پرندوں کا ایک غول بھی ہے جو کنکری سے چٹانوں کو توڑ دیتا ہے جب اپنی حد سے گزرتے ہیں اب رہا سیلاب جب اپنی حد سے گزرتے ہیں اب رہا سیلاب یہ سنگ ریزوں سے رخ ان کے موڑ دیتا ہے سو جب یہ سادشی سیاد تائروں کے لیے سو جب یہ سادشی سیاد تائروں کے لیے زمین پہ ہر طرف ایک جال تان بیٹھے ہوں تو واقعات کوئی احتمام کرتا ہے تو واقعات کوئی احتمام کرتا ہے کہیں سے موت کے کنکر اچھالتے ہیں کوئی کہیں سے موت کے کنکر اچھالتا ہے کوئی اسی کے دام اسے دیرے اقتام کرتے ہیں بس اور کچھ نہیں ان واقعات کی تفصیل یہ حادثہ تو حجت تمام کرتے ہیں ایک بہت آذان عظم ہے چپ رہو چپ رہو آفیت چاہتے ہو اگر چپ رہو چپ رہو آفیت چاہتے ہو اگر چپ رہو سچ دلائل پہ اسمت فروشی کی تازیر ہے سچ دلائل پہ اسمت فروشی کی تازیر ہے بولنا جانکنی کی عذیت ہے لفظوں پہ لفظوں پہ قیمت کی پرچی لگی ہے چپ رہو چپ رہو آفیت چاہتے ہو اگر چپ رہو سچ دلائل پہ اسمت فروشی کی تازیر ہے بولنا جانکنی کی عذیت ہے لفظوں پہ قیمت کی پرچی لگی ہے لب ہلائے تو تم پہ زمین تنگ ہو جائے گی زندگی زندگی جاکتی جیتی اور پورے قامت سے اپنے کھڑے زندگی ایک تابوت ہو جائے گی وقت سورج گرن کی عذیت میں ہے وقت سورج گرن کی عذیت میں ہے وقت سورج گرن کی عذیت میں ہے یہ تہتر برس ایسی شام غریبہ ہے جو کاٹے کٹتی نہیں یہ تہتر برس ایسی شام غریبہ ہے جو کاٹے کٹتے نہیں یہ فشارِ خدایانِ ملک و مکان علامہ یہ فشارِ خدایانِ ملک و مکان علامہ اے حرف کے فکر کے سوچ کے خوش قدان کہاں جاؤگے اے حرف کے فکر کے سوچ کے خوش قدان کہاں جاؤگے دل رستا ہے اپنے ہی گھر میں تمہیں بے اماں پاک کے خون کے گھونٹ پیتے رہو خون کے گھونٹ پیتے رہو چپ رہو چافیت چاہتے ہو اگر میری جان چپ رہو ایک مشاہرے کا مرزاج بدلنے کے لیے تُو آیا تھا بھور کرن نوبت باجی تھی بھور کرن نوبت باجی تھی دھوب شگن گھنگرو چھل کے تھے بھور کرن تم بچوں کے لیے تم سب کے لیے یہ تین ہمارے دل پر جانی بیٹھے ہوئے ہیں ابھی آپ ان کو سننیں گے اکرم بسرہ بہترین لا جواب نظم کہنے والے کہ شہدادہ ہمارا بیٹھا ہوا ہے یہ میر آئے ہوئے ہیں تو ہم تو جلدی جلدی سنا کے جاتے مگر ایک تم لوگوں کی نظر ہے یہ کہ تُو آیا تھا بھور کرن نوبت باجی تھی دھوب شگن گھنگرو شن کے تھے انگناہی میں اس کونے سے اس کونے تک کون کی پایل چہک رہی تھی تُو آیا تھا انگناہی میں اس کونے سے اس کونے تک پایل چھنک رہی تھی تُو آیا تھا بھور کرن نوبت باجی تھی دھوب شگن گھنگرو چھن کے تھے انگناہی میں اس کونے سے اس کونے تک پایل چہک رہی تھی تُو آیا تھا تُو آیا تو بھوبل میں دپ کی چنگاری سرک کے تھوڑا باہر آئی ہے تُو آیا تو بھوبل میں دپ کی چنگاری سرک کے تھوڑا باہر آئی ہے ہم دونوں کے ہونٹوں پر سرشاہر سی چوب کو جوڑ جوڑ کے چنگاری نے آگ بنائی ہم دونوں کے ہونٹوں پر سرشاہر سی چوب کو جوڑ جوڑ کے چنگاری نے آگ بنائی آگ کی تچھی سی باہشار میں بھیکتی خوشیاں پلک شبکتی ناچ رہی تھی تُو آیا تھا سر ہم دونوں کے ہوتوں پر سرشاہر سی چوب کو جوڑ جوڑ کے چنگاری نے آگ بنائی آگ کی تچھی سی باہشار میں بھیکتی خوشیاں پلک شبکتی ناچ رہی تھی تُو آیا تھا تُو آیا تو ہم دونوں نے تُو آیا تو ہم دونوں نے عشقی گبرو چھاؤں سے ٹکے خوابوں کے سندھے کو لڑ میں گھونٹ گھونٹ اپنے کو پیا تھا اپنا جیون زائقہ ہونٹوں نے چکھا تھا وقت کی ایک چھوٹی سی موج نے موج میں آکے ایک سانس میں ہم دونوں کا سارا جیون جی ڈالا تھا تُو آیا تھا بہت شکریہ ہمیشہ محترمہ نسیم سیید کا کلام ہم سب کو سرشار کرتا ہے ایک اج سے پہلے کہ ہم اپنے مہمانوں کی طرف جائیں غزل کا ایک بڑا منفرد لہجہ ہوتا ہے بہت کم شاعر ہوتے ہیں عدب کی تاریخ میں جن کے طریقے کو یا جن کے سلیقے کو ایک سکول کا نام دیا جاتا ہے جسے ایک دبستان سمجھا جاتا ہے ایسا ایک سکول غزل کی روایت میں جو آخری سکول ہم کہہ سکتے ہیں تاریخ کے تسلسل میں وہ جگر سکول ہے جگر صاحب کا اپنا ایک انداز اپنا ایک لہجہ جو وہیں تک رہا لیکن اس کے بعد کم کم شعورت ہے جو اس کو اس طرح برت سکے ہمیں بہت خوشی ہے کہ ہمارے ٹورانٹو میں ایک شاعر ایسے ہیں جن کو جب آپ سنیں گے تو وہی روایت وہی کلاسیکل غزل اور وہی انداز پڑھنے کا تو وہ ایک لہجہ ہم نے بچا کے رکھا تھا آخر کے لیے جس کے بعد ہم اپنے مہمانوں کی طرف جائیں گے میں ملتمس ہوں جناب انیس زبیری سے تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں محترم انیس زبیری ترنم سے پڑھتے ہیں اور بہت خوب پڑھتے ہیں اور وہ غزل ہوتی بھی ایسی ہے کہ ترنم کے ساتھ ہی لطف دیتی ہے خدا کیا ہے یہ پتھر کے سنم کیا خدا کیا ہے یہ پتھر کے سنم کیا کلیسہ کیا ہے یہ دیرو حرم کیا کلیسہ کیا ہے یہ دیرو حرم کیا سنے گا کون ہم کس کو سنائیں شکریہ سنے گا کون ہم کس کو سنائیں ہماری داستان کیا اور ہم کیا ہماری داستان کیا اور ہم کیا جنہیں بخشا ہے حق گوئی کا منصب جنہیں بخشا ہے حق گوئی کا منصب انہیں ہوگا خیال بے شو کم کیا انہیں ہوگا خیال بے شو کم کیا کئی پردہ نشین بے پردہ ہوں گے کئی پردہ نشین بے پردہ ہوں گے کروگے داستان پھر بھی رقم کیا کروگے داستان پھر بھی رقم کیا شنانسا اے کفے پا ہیں یہ کوچے شنانسا اے کفے پا ہیں یہ کوچے مٹاؤگے میرے نخش قدم کیا مٹاؤگے میرے نخش قدم کیا جو گزری ہے زمین والوں کے ہاتھوں جو گزری ہے زمین والوں کے ہاتھوں کرے گا آسمان مشقے ستم کیا کرے گا آسمان مشقے ستم کیا غرض سہبا سے ہے تشنا لبوں کو صبح کیا ہے یہ خم کیا جام جم کیا کیا ہے شہر کو محصور تم نے کیا ہے شہر کو محصور تم نے زبانیں بھی کروگے اب قلم کیا کیا ہے شہر کو محصور تم کیا ہے شہر کو محصور تم نے زبانیں بھی کروگے اب قلم کیا یہ تیہ ہے معتبر کوئی نہیں ہے یہ تیہ ہے معتبر کوئی نہیں ہے فقیرِ بینوہ شیخِ حرم کیا یہ تیہ ہے معتبر کوئی نہیں ہے یہ تیہ ہے معتبر کوئی نہیں ہے ترستی ہیں جنہِ نظریں کا ہیں ہوئے ہیں ساکن ملکِ ادم کیا ہوئے ہیں ساکن ملکِ ادم کیا انی سے نہ رسا اور طرزِ غالب انی سے نہ رسا اور طرزِ غالب سخن کیا ہے ہمارا اور ہم کیا یہ ایک الگ ہی لطف ہے اس طرح کے کلام کا اور ایسے ترنم کا اب ہم آتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف سب سے پہلے میں زہمت جنہِ دوں گا ان سے تعرف بہت پرانا نہیں مگر یہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ ہر ملاقات پر کچھ نہ کچھ مزید کھلتے ہیں مزید ان کی شخصیت کے عصاف نمائع ہوتے ہیں اور شاید بہت ملتے ہیں بہت لوگوں کا شوق ہوتا ہے مگر جہاں پہ وہ کمٹمنٹ کے ساتھ ایفرٹ ہوتی ہے کہ ایک سنجیدہ سرگرمی کو سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے اور اس کو سیکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے میں ہمیشہ ایک بات پر اسرار کرتا ہوں کہ اگر آپ کا شاعر ہونے کا ناز ہے یا آپ اپنے آپ کو شاعر سمجھتے ہیں تو آپ کو کرافٹ کے لئے محنت کرنی ہوگی آپ کو زبان سیکھنی ہوگی یہ ٹکنیک ہے فن ہے ٹولز ہیں ان کو ایکوائر کرنا ضروری ہے خیال اور فکر سب بات کی باتیں ہیں تب ہی آپ کوئی قابل ذکر کام کر سکتے ہیں تو ان کے ہاں بڑی ہم للک دیکھتے ہیں اور خوش دیکھتے ہیں امید بجاج کے ہاں اور ٹورنٹو پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں ہماری دعوت پر تو ایک بہت خوشی کی بات ہے کہ ان کا تعرف ہم سے ہوگا اور ہمارا تعرف ان سے ہوگا میں ملتمس ہوں امید بجاج سے کے تشریف لائیں اور اپنا کلام ارحمد فرمائیں آپ سب کو میں پورٹلینڈ اورگن میں رہتا ہوں ویسے تو جگہ بہت خوبصورت ہے لیکن وہاں تین چیزوں کی کمی ہے ایک اپنے لوگ اپنی زبان اور اپنا کھانا میں بہت شکر گزاروں سیما جی اور ارفان سر کا انہوں نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا اور مجھے اب میں نے مارک کر لیا کہ یہ تین چیزیں یہاں موجود ہیں اس لئے ہو سکتا ہے میں آتا رہوں جی اجازت بے انتہا ہو قرب مگر اس قدر نہ ہو بے انتہا ہو قرب مگر اس قدر نہ ہو مگر اس قدر نہ ہو ہم جس پہ مر رہے ہیں اسی کو خبر نہ ہو موہم سی صدا ہو مگر اس قدر نہ ہو بے انتہا ہو قرب مگر اس قدر نہ ہو ہم جس پہ مر رہے ہیں اسی کو خبر نہ ہو موہم سی صدا ہو مگر گونجتی رہے موہم سی صدا ہو مگر گونجتی رہے بے انتہا ہو مگر بے انتہا ہو بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ موہم سی صدا ہو مگر گونجتی رہے ایک عام سی دعا ہو مگر بے انتہا ہو شانوں کا ذکر ہوتے ہی سر ڈھونڈتے ہیں لوگ شانوں کا ذکر ہوتے ہی سر ڈھونڈتے ہیں لوگ سر گرمی ہے جہاں کی اتنی خبر نہ ہو اور شیعر ہے کہ شائر ہی کھینچ سکتا ہے پانی پہ وہ لکیر شائر ہی کھینچ سکتا ہے ایسی کی ایک بوند ادھر سے ادھر نہ ہو بہت شکریہ بہت شکریہ شائر ہی کھینچ سکتا ہے پانی پہ وہ لکیر ایسی کی ایک بوند ادھر سے ادھر نہ ہو بہت شکریہ اور شیعر ہے کہ کس چاند نے کہا تھا کس چاند نے کہا تھا یہ راتوں کو جا گئے کب دھوپ نے کہا تھا کہ سر پہ شجر نہ ہو بہت اچھا ہے اب دو ہی صورتوں میں نگاہیں ہیں مطمئن اب دو ہی صورتوں میں نگاہیں ہیں مطمئن ان پر نظر رہے کسی پر نظر نہ ہو اور مختہ ہے کہ اس گم رہی میں ڈھونڈ نئی منزلِ امت اس گم رہی میں ڈھونڈ نئی منزلِ امت اگلا قدم وہاں ہو جہاں رہ گزرنا ہو بہت شکریہ بہت شکریہ اس گم رہی میں ڈھونڈ نئی منزلِ امت اگلا قدم وہاں ہو جہاں رہ گزرنا ہو بہت شکریہ بہت شکریہ ایک اور غزل دیکھیں کہ جہان راس مجھے آ گیا جہان کو میں جہان راس مجھے آ گیا جہان کو میں اپنی طرف اپنی طرف کمان کو میں میری زمین کو جیسے اسی نے چھینا ہو میری زمین کو جیسے اسی نے چھینا ہو کبھی کبھی تو یوں تکتا ہوں آسمان کو میں میری زمین کو جیسے اسی نے چھینا ہو کبھی کبھی تو یوں تکتا ہوں آسمان کو اور یقین کر کہ تیری بیرخی سے پہلے بھی یقین کر کہ تیری بیرخی سے پہلے بھی کبھی بھرا نہیں رکھتا تھا پھول دان کو میں بہت شکریہ یقین کر کہ تیری بیرخی سے پہلے بھی کبھی بھرا نہیں رکھتا تھا پھول دان کو میں اور ذرا سی دھوپ ضروری ہے ہر کسی کے لیے ذرا سی دھوپ ضروری ہے ہر کسی کے لیے یہی بتا نہیں پاتا ہوں سائے بان کو میں اور اسے ایک لمحے مجھے یاد کیوں نہیں رہتا اسے ایک لمحے مجھے یاد کیوں نہیں رہتا ادھورہ چھوڑ بھی سکتا ہوں امتحان کو میں اسے ایک لمحے مجھے یاد کیوں نہیں رہتا ادھورہ چھوڑ بھی سکتا ہوں امتحان کو میں اور خدا کرے کوئی کردار ایسا مل جائے خدا کرے کوئی کردار ایسا مل جائے کہ داستان مجھے کھینچے داستان کو میں خدا کرے بہت شکریہ خدا کرے کوئی کردار ایسا مل جائے کہ داستان مجھے کھینچے داستان کو میں اور مختا ہے کہ امید بجاج یہ فیلن مفائلن کیا ہے امید بجاج یہ فیلن مفائلن کیا ہے نہیں سمجھتا ہنر صرف کھینچتان کو میں امید بجاج یہ فیلن مفائلن کیا ہے نہیں سمجھتا ہنر صرف کھینچتان کو میں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اتنا تو نادان نہیں ہو سکتا بہت شکریہ اتنا تو نادان نہیں ہو سکتا کوئی ایک پھول گلستان نہیں ہو سکتا بہت شکریہ اتنا تو نادان نہیں ہو سکتا کوئی ایک پھول گلستان نہیں ہو سکتا اور بھی لوگوں کی امیدیں ہیں مجھ سے سو میں کام آسکتا ہوں قربان نہیں ہو سکتا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اور بھی لوگوں کی امیدیں ہیں مجھ سے سو میں کام آ سکتا ہوں خربان نہیں ہو سکتا بارہ آنکھوں نے دیکھا ہے وہی سب ہوتے جس کا سنتے تھے کہ امکان نہیں ہو سکتا بارہ آنکھوں نے دیکھا ہے وہی سب ہوتے جس کا سنتے تھے کہ امکان نہیں ہو سکتا کوئی خصہ ہو میرے دوست ادھورہ نہ سنا کوئی خصہ ہو میرے دوست ادھورہ نہ سنا شہر ایک دن میں بے آبان نہیں ہو سکتا اور سہر دنیا سے بھرم ہوتا ہے آزادی کا سہر دنیا سے بھرم ہوتا ہے آزادی کا جس میں وسط ہو وہ زندان نہیں ہو سکتا اور شہر ہے کہ ایسا آسان حدف سب کی نظر ہو جس پر ایسا آسان حدف سب کی نظر ہو جس پر کچھ بھی ہو سکتا ہے آسان نہیں ہو سکتا ایسا آسان حدف سب کی نظر ہو جس پر کچھ بھی ہو سکتا ہے آسان نہیں ہو سکتا اور شہر اکھیر ہے کہ جسے دیکھو وہی سہرہ کا طلبگار ہے اب جسے دیکھو وہی سہرہ کا طلبگار ہے اتنا دلکش ہے تو ویران نہیں ہو سکتا بہت شکریہ بہت شکریہ کیسی تازہ فکر اور کتنے سجے وے مصرے بہت جی خوش و آمیت خوش رہو اور امید ہے کہ آئندے بھی ہم آپ کو زحمت دیں گے اور آپ تشریف لائیں گے بہت اچھا لگا آپ کو سن کر اب میں ملتمس ہوں اکرام بسرا سے یہ اپنا تعرف خود ہی ہیں بہت اچھی نظم کہتے ہیں بہت پڑھے لکھے لوگوں میں سے ہیں اور ہمارے عدب کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو صرف شیر کہنے تک نہ رہے ہیں بلکہ اس میں کانٹریبیوٹ کرنے کے لئے ان کا علم کا دائرہ بھی وسیح ہو ایسی ہی ایک شاعر ہے ہماری دوست اکرام بسرا کچھ اشار ہیں جی کہ دن گھبرا کے جیسے جیسے شام کی جانے بڑھنے لگا دن گھبرا کے جیسے جیسے شام کی جانے بڑھنے لگا ایک ایک سایہ قربت کے انجام کی جانے بڑھنے لگا دن گھبرا کے جیسے جیسے شام کی جانے بڑھنے لگا ایک ایک سایہ قربت کے انجام کی جانے بڑھنے لگا اور دیکھا کوئی اور تو ان کے ساتھ نہیں ہے محفل میں دیکھا کوئی اور تو ان کے ساتھ نہیں ہے محفل میں آہستہ آہستہ پھر مادام کی جانے بڑھنے لگا دیکھا کوئی اور تو ان کے ساتھ نہیں ہے محفل میں آہستہ آہستہ پھر مادام کی جانے بڑھنے لگا ایک عبارت البیلی سی اور موضو تیری آنکھیں ایک عبارت البیلی سی اور موضو تیری آنکھیں لکھتے لکھتے ہاتھ ہمارا جام کی جانے بڑھنے لگا ایک عبارت البیلی سی اور موضو تیری آنکھیں لکھتے لکھتے ہاتھ ہمارا جام کی جانے بڑھنے لگا ایفان بھی یہ شیر دیکھئے گا کہ اپنے اصل کی جانے بھر شئے لوٹ رہی ہے دنیا میں اپنے اصل کی جانے بھر شئے لوٹ رہی ہے دنیا میں میں بھی اپنے اندر کے ناکام کی جانے بڑھنے لگا بہت شکریہ بہت شکریہ اپنے اصل کی جانے بھر شئے لوٹ رہی ہے دنیا میں میں بھی اپنے اندر کے ناکام کی جانے بڑھنے لگا بہت شکریہ جی یہ قطع دیکھئے کہ کہیں فائلوں میں دبی ہوئی میری لوہ دل کہیں فائلوں میں دبی ہوئی میری لوہ دل کسی گرد بعد میں گمشدہ میرے راستے کہیں فائلوں میں دبی ہوئی میری لوہ دل کسی گرد بعد میں گمشدہ میرے راستے وہی روز مرہ تھکان میرے وجود میں وہی نو سے پانچ کی زندگی میرے واسطے کہیں فائلوں میں دبی ہوئی میری لوحے دل کسی گرد باد میں گمشدہ میرے راستے وہی روز مرہ تھکان میرے وجود میں وہی نو سے پانچ کی زندگی میرے واسطے کسی میگزین کے سرورک پہ چھپا نہیں کسی میگزین کے سرورک پہ چھپا نہیں میرا سانہا میرا واقعہ بھی رہا نہیں کسی میگزین کے سرورک پہ چھپا نہیں میرا سانہا میرا واقعہ بھی رہا نہیں کوئی سانس لیتا مجسمہ ہے یہ زندگی کوئی سانس لیتا مجسمہ ہے یہ زندگی جسے آج بھی کوئی دیکھنے کو رکا نہیں میرا زخم اور نکھر گیا جو خبر ہوئی میرا زخم اور نکھر گیا جو خبر ہوئی کہ کوئی درخت بھی راستے میں ہرا نہیں میرا زخم اور نکھر گیا جو خبر ہوئی کہ کوئی درخت بھی راستے میں ہرا نہیں جو جہاں پڑا تھا پڑا رہا میرے ذہن میں جو جہاں پڑا تھا پڑا رہا میرے ذہن میں کوئی خواب تھا کہ خیال تھا یہ پتا نہیں جو جہاں پڑا تھا پڑا رہا میرے ذہن میں کوئی خواب تھا کہ خیال تھا یہ پتا نہیں مجھے بے دلی پہ گرفت ایسی کبھی نہ تھی مجھے بے دلی پہ گرفت ایسی کبھی نہ تھی تجھے یاد کرنے کو دل کیا تو کیا نہیں مجھے بے دلی پہ گریفت ایسی کبھی نہ تھی تجھے یاد کرنے کو دل کیا تو کیا نہیں کوئی اس سے پہلے کے پوچھتا میرا حال دل کوئی اس سے پہلے کے پوچھتا میرا حال دل میرا حال دل میرا حال دل ہی رہا نہیں کوئی اس سے پہلے کہ پوچھتا میرا حال دل میرا حال دل میرا حال دل ہی رہا نہیں بہت شکریہ جی یہ ایک اور غزل کے کچھ اشار کے بہت مجبور ہو کر کاٹتے ہیں بہت مجبور ہو کر کاٹتے ہیں جو اپنے خواب کے پر کاٹتے ہیں بہت مجبور ہو کر کاٹتے ہیں جو اپنے خواب کے پر کاٹتے ہیں کہیں جائیں نہ جائیں آپ لیکن کہیں جائیں نہ جائیں آپ لیکن میرا رستہ برابر کاٹتے ہیں کہیں جائیں نہ جائیں آپ لیکن میرا رستہ برابر کاٹتے ہیں اور بہت مشکل ہے پرچے زندگی کے بہت مشکل ہیں پرچے زندگی کے مدد مانگیں تو نمبر کاٹتے ہیں کہاں جاتے ہیں وہ بوڑے پرندے جنہیں خود اپنے ہی پر کاٹتے ہیں اور یہ شیر دیکھیں کہ بھلے جتنے مقام تبدیل کر لیں بھلے جتنے مقام تبدیل کر لیں بنا ماں باپ کے گھر کاٹتے ہیں بھلے جتنے مقام تبدیل کر لیں بنا ماں باپ کے گھر کاٹتے ہیں بہت شکریہ جی یہ اب نظموں کی بات ہو رہی تھی تو ایک نظم میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ ایک رستہ سکون کو جاتا ہے ایک رستہ جنوں کو جاتا ہے عشق دونوں طرف نہیں جاتا ایک رستہ سکون کو جاتا ہے ایک رستہ جنوں کو جاتا ہے عشق دونوں طرف نہیں جاتا ایک رستہ زمین کو جاتا ہے ایک عرش برین کو جاتا ہے عشق دونوں طرف نہیں جاتا ایک رستہ جنوں کو جاتا ہے ایک وقت عشق دونوں طرف نہیں جاتا ایک رستہ کہیں نہیں جاتا عشق بس اس طرف کو جاتا ہے ایک رستہ کہیں نہیں جاتا عشق بس اس طرف کو جاتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ کیا کہنے اکرام بہت اچھی غزلیں بھی اور نظم بھی بہت امدہ کلام سننے کو آیا اب میں شاعر کو زحمت دوں گا اس سے ایک میرا بڑا عجیب سا تعلق ہے بہت بہت گہرا بہت سچا بہت امدہ شعر کہتا ہے فن پہ شاید مجھ سے زیادہ گرفت رکھتا ہے مگر آج بھی وہ جب غزل کہتا ہے تو اس پہ تین متلے کہہ کے مجھے بھیجتا ہے کہ ارفان بھئی کون سچ ہے ظاہر ہے میں تینوں کی تعریف کرتا ہوں اور یہ بس اس کی محبت ہے میں بڑے فخر سے اسے سب کے سامنے جب بھی مجھے موقع ملتا ہے میں تعرف کراتا ہوں تو یہ کہہ کے کراتا ہوں کہ یہ میرا فخر ہے جس طرح کی محنت یہ کرتا ہے جیسا یہ شعر کہتا ہے بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے اور یہ جو ایک نئی نسل ہمارے ہاں پروان چڑھ رہی ہے اس میں میرے نزدیک سب سے نمائع سب سے مضبوش شاعر جوا شیخ ہے جوا شیخ سے ملتمسوں کی تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں بہت شکریہ عرفان بھائی ہر کی اجازت سے مجھے بہت خوشی ہوئی یہاں آکے چار ساڑھے چار سال پہلے ایک دفعہ نہ ہوا تھا اور یقین جانئے کہ ٹورنٹو جیسی نشستیں اور مشاعریں پوری دنیا میں کہیں دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں ایسے سامین کہیں نہیں ملتے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہے یہاں آکے بہت شکریہ اور جو سینئرز جہاں ہمارے ہیں وہ کیسے باکمال لوگ ہیں نصیم سیدہ آپہ ہیں شاہدہ حسن صاحبہ بھی یہاں موجود ہوتی ہیں اور بھی بڑے بڑے نام ہیں اور عرفان بھائی کے بارے میں میں خرشید رزوی صاحب کا ایک شیر مجھے یاد آتا ہے کہ ہمیں چاہو ہماری قدر کر لو تمہارے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں تو بہت شکریہ ایک غزل سے آغاز کرتا ہوں کہ دل کو معالِ عشق سے بیگانہ کیجئے دل کو معالِ عشق سے بیگانہ کیجئے پروانہ کہہ رہا ہے کہ پروانہ کیجئے بہت شکریہ بہت شکریہ دل کو معالِ عشق سے بیگانہ کیجئے پروانہ کہہ رہا ہے کہ پروانہ کیجئے وہ بات جو ابھی ابھی میں نے نہیں سنی وہ بات ہو سکے تو دوبارہ نہ کیجئے کیا کہنے کیا کہنے جواب وہ بات جو ابھی ابھی میں نے نہیں سنی وہ بات ہو سکے تو دوبارہ نہ کیجئے ہر خواب نہ گزیر ہے ہر کام فرض ہے ہر خواب نہ گزیر ہے ہر کام فرض ہے کس کس سے ہاتھ کھینچئے کیا کیا نہ کیجئے بہت شکریہ اور اچھا ہے انفراد بھی اپنی جگہ مگر اچھا ہے انفراد بھی اپنی جگہ مگر جواد کوئی کام تو الٹانا کیجئے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ دیکھ غزل ہے کہ ایسا مت کہہ کہ یہاں تو غلطی سے آیا ایسا مت کہہ کہ یہاں تو غلطی سے آیا دل وہ حجرہ ہے جہاں غم بھی خوشی سے آیا ایسا مت کہہ کہ یہاں تو غلطی سے آیا دل وہ حجرہ ہے جہاں غم بھی خوشی سے آیا خامشی آئی دریدہ دہنی سے تیری خامشی آئی دریدہ دہنی سے تیری دیکھنا مجھ کو تیری کم نظری سے آیا بہت شکریہ بہت شکریہ خوشی آئی دریدہ دہنی سے تیری دیکھنا مجھ کو تیری کم نظری سے آیا فتح مندی کا جو ایک رنگ ہے اس چہرے پر سرخ روئی سے نہیں دل شکنی سے آیا فتح مندی فتح مندی کا جو ایک رنگ ہے اس چہرے پر سرخ روئی سے نہیں دل شکنی سے آیا ورنہ راہیں تو میری سمت کئی آتی تھی اس کو اجلت تھی سو بیراہ روی سے آیا ورنہ راہیں تو میری سمت کئی آتی تھی اس کو اجلت تھی سو بیراہ روی سے آیا نئے ملبوس میں وہ جج تو رہا ہے لیکن کوئی پوچھے کہ یہ کس آمدنی سے آیا بہت شکریہ بہت شکریہ نئے ملبوس میں وہ جج تو رہا ہے لیکن کوئی پوچھے کہ یہ کس آمدنی سے آیا اب کوئی روک رہا ہو تو میں رک جاتا ہوں مجھ میں یہ وصف غریب الوطنی سے آیا بہت شکریہ اب کوئی روک رہا ہو تو میں رک جاتا ہوں مجھ میں یہ وصف غریب الوطنی سے آیا موت کا خوف بڑا خوف ہے لیکن جواد جو مجھے اس کی توجہ میں کمی سے آیا موت کا خوف بڑا خوف ہے لیکن جواد جو مجھے اس کی توجہ میں کمی سے آیا شکریہ ایک غزل ہے کہ نہیں ہے منحصر اس بات پر یاری ہماری نہیں ہے منحصر اس بات پر یاری ہماری کہ تُو کرتا رہے نہ حق طرف داری ہماری نہیں ہے منحصر اس بات پر یاری ہماری کہ تُو کرتا رہے نہ حق طرف داری ہماری اندھیرے اندھیرے ہمیں رکھنا تو خاموشی سے رکھنا اندھیرے میں ہمیں رکھنا تو خاموشی سے رکھنا کہیں بیدار ہو جائے نہ بیداری ہماری اندھیرے میں ہمیں رکھنا تو خاموشی سے رکھنا کہیں بیدار ہو جائے نہ بیداری ہماری مگر اچھا تو یہ ہوتا کہ ہم ایک ساتھ رہتے بھری رہتی تیرے کپڑوں سے علماری ہماری بہت شکریہ بہت شکریہ مگر اچھا تو یہ ہوتا کہ ہم ایک ساتھ رہتے بھری رہتی تیرے کپڑوں سے علماری ہماری ہم آسانی سے کھل جائیں مگر ایک مسئلہ ہے ہم آسانی سے کھل جائیں مگر ایک مسئلہ ہے تمہاری سطح سے اوپر ہے تہداری ہماری ہم آسانی سے کھل جائیں مگر ایک مسئلہ ہے تمہاری سطح سے اوپر ہے تہداری ہماری کہانی کار نے کردار ہی ایسا دیا ہے اداکاری نہیں لگتی اداکاری ہماری کہانی کار نے کردار ہی ایسا دیا ہے اداکاری نہیں لگتی اداکاری ہماری اور کچھ یہ رہیں کہ میرا خزانہ زمانے کے ہاتھ جانا لگے میرا خزانہ زمانے کے ہاتھ جانا لگے تجھے کسی کی کسی کو تیری ہوا نہ لگے میرا خزانہ زمانے کے ہاتھ جانا لگے تجھے کسی کی کسی کو تیری ہوا نہ لگے میں ایک جسم کو چکھنا تو چاہتا ہوں مگر میں ایک جسم کو چکھنا تو چاہتا ہوں مگر کچھ اس طرح کہ میرے موں کو ذائقہ نہ لگے ہمیں لگا سو لگا خدعزیتی کا نشاہ ہمیں لگا سو لگا خدعزیتی کا نشاہ دعا کرو کہ تمہیں بددعا دعا نہ لگے ہمیں لگا سو لگا خدعزیتی کا نشاہ دعا کرو کہ تمہیں بددعا دعا نہ لگے دعا کرو کہ کسی کا نہ دل لگے تم سے دعا کرو کہ کسی کا نہ دل لگے تم سے لگے تو اور کسی سے لگا ہوا نہ لگے دعا کرو کہ کسی کا نہ دل لگے تم سے لگے تو اور کسی سے لگا ہوا نہ لگے حسد کیا ہو تیرے رزق سے کبھی میں نے تو مجھ کو اپنی کمائی ہوئی غزا نہ لگے حسد کیا ہو تیرے رزق سے کبھی میں نے تو مجھ کو اپنی کمائی ہوئی غزا نہ لگے پڑا رہا میں کسی اور ہی بکھیڑے میں بہت سے قیمتی جذبے کسی دشا نہ لگے بنا رہا ہوں تصور میں ایک مدت سے بنا رہا ہوں تصور میں ایک مدت سے ایک ایسا شہر جسے کوئی راستہ نہ لگے بنا رہا ہوں تصور میں ایک مدت سے ایک ایسا شہر جسے کوئی راستہ نہ لگے ہمیں تو اس سے محبت ہے اور بے حد ہے ہمیں تو اس سے محبت ہے اور بے حد ہے اگر اسے نہیں لگتا تو کیا ہوا نہ لگے ہمیں تو اس سے محبت ہے اور بے حد ہے اگر اسے نہیں لگتا تو کیا ہوا نہ لگے کسے خوشی نہیں ہوتی سراہ جانے کی کسے خوشی نہیں ہوتی سراہ جانے کی مگر وہ دوست ہی کیا ہے جو آئینہ نہ لگے کسے خوشی نہیں ہوتی سراہ جانے کی مگر وہ دوست ہی کیا ہے جو آئینہ نہ لگے یہی کہوں گا کہ جواد بچ بچا کے ذرا اگر کسی کا رویہ برادرانہ لگے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اس آخر میں ایک غزل اچھا دیجیو نمبر نہ دیجیو چلیے میں عرفان بھئی کے حکم پہ غزل ہے کہ مولا کسی کو ایسا مقدر نہ دیجیو مولا کسی کو ایسا مقدر نہ دیجیو دلبر نہیں تو پھر کوئی دیگر نہ دیجیو اپنے سوال سہل نہ لگنے لگے اسے آتے بھی ہوں جواب تو فرفر نہ دیجیو چادر وہ دیجیو اسے جس پر شکن نہ آئے چادر وہ دیجیو اسے جس پر شکن نہ آئے جس پر شکن نہ آئے وہ بستر نہ دیجیو بکھراؤ کچھ نہیں بھی سمٹتے میرے عزیز بکھراؤ کچھ نہیں بھی سمٹتے میرے عزیز اپنے کسی خیال کو پیکر نہ دیجیو بکھراؤ کچھ نہیں بھی سمٹتے میرے عزیز اپنے کسی خیال کو پیکر نہ دیجیو یا دل سے ترک کیجیو دستار کا خیال یا دل سے ترک کیجیو دستار کا خیال یا اس معاملے میں کبھی سر نہ دیجیو کہیو کہ تُو نے خوب بنائی ہے کائنات لیکن اسے لکھائی کے نمبر نہ دیجیو کہیو کہ تُو نے خوب بنائی ہے کائنات لیکن اسے لکھائی کے نمبر نہ دیجیو میار سے سوا یہ فیصل کے لیے شیر میار سے سوا یہاں رفتار چاہیے میار سے سوا یہاں رفتار چاہیے جواد اس کو آخری اوور نہ دیجیو بہت شکریہ بہت شکریہ جی میں ایک رضل ہے کہ میں نے چاہا تو نہیں تھا کہ کبھی ایسا ہو میں نے چاہا تو نہیں تھا کہ کبھی ایسا ہو لیکن اب تھان چکے ہو تو چلو اچھا ہو میں نے چاہا تو نہیں تھا کہ کبھی ایسا ہو لیکن اب ٹھان چکے ہو تو چلو اچھا ہو تم سے ناراض تو میں اور کسی بات پہ ہوں تم مگر اور کسی وجہ سے شرمندہ ہو تم سے ناراض تو میں اور کسی بات پہ ہوں تم مگر اور کسی وجہ سے شرمندہ ہو اب کہیں جا کے یہ معلوم ہوا ہے مجھ کو اب کہیں جا کے یہ معلوم ہوا ہے مجھ کو ٹھیک رہ جاتا ہے جو شخص ترے جیسا ہو اب کہیں جا کے یہ معلوم ہوا ہے مجھ کو ٹھیک رہ جاتا ہے جو شخص تیرے جیسا ہو ایسے حالات میں ہو بھی کوئی حساس تو کیا اور بے حس بھی اگر ہو تو کوئی کتنا ہو ایسے حالات میں ہو بھی کوئی حساس تو کیا اور بے حس بھی اگر ہو تو کوئی کتنا ہو تاکہ تُو سمجھے کہ مردوں کے بھی دکھ ہوتے ہیں تاکہ تُو سمجھے کہ مردوں کے بھی دکھ ہوتے ہیں میں نے چاہا بھی یہی تھا کہ تیرا بیٹا ہو یہ ہے جناب اکیسویں صدیقی غزل کے تیور اور بہت خوشی ہوتی ہے ایسے لوگوں کو جب محنت کرتے آگے بڑھتے دیکھتے ہیں اور بہت بڑی خوبی جو جواد کی ہے وہ کنسسٹنسی ہے مسلسل ان کا کام سامنے آتا ہے اور ایک میار انہوں نے برقرار رکھا ہوا ہے امید ہے یہی محنت جاری رہے گی اور انہیں بہت بھی زیرائی ملے گی محفل اپنے اختتام کی جانب میں نہایت عدب سے ملتمس ہوں محترم زامن جعفری صاحب سے ناسازی طبع کے باعث کم کم شریک ہوتے ہیں محفلوں میں ان کی بڑی محبت کے ہماری درخواست قبول کی عام طور پر تو ظاہر ہے مزہ ان کا ایک بڑا اہم حوالہ ہے اور اس میں تو یہ یدے طولہ رکھتے ہیں مگر سندیدہ غزل بھی بہت کمال کہتے ہیں تو میری درخواست ہوگی کہ وہ دونوں طرح کی شہری سے ہمیں لطفاً دوز ہونے کا موقع دیں محترم زامن جعفری صاحب صاحب یہ ایک غزل سماس فرمائیے کہ سنے حجوم تمنہ اب اس مقا سے نکل سنے حجوم تمنہ اب اس مقا سے نکل کہیں بھی رہ تو میرے دل سے جا یہاں سے نکل سنے حجوم تمنہ اب اس مقا سے نکل کہیں بھی رہ تو میرے دل سے جا یہاں سے نکل اور بتا دیا تھا کہ کھل جائے گا یقین کا بھرم بتا دیا تھا کہ کھل جائے گا یقین کا بھرم کہا تھا اقل سے متحلقہ گمہ سے نکل کیا کہنے کہا تھا اقل سے متحلقہ گمہ سے نکل اور یہ کائنات سنبھل جائے گی پہ شرط یہ ہے یہ کائنات سنبھل جائے گی پہ شرط یہ ہے ادھر مقا سے میں نکلوں طولہ مقا سے نکل یہ کائنات سنبھل جائے گی پہ شرط یہ ہے ادھر مقا سے میں نکلوں طولہ مقا سے نکل اور خیرط پکاری جو دیکھا مجھے حضور جنو خیرط پکاری جو دیکھا مجھے حضور جنو یہ تیرے بس کا نہیں ہے اس امتحان سے نکل یہ تیرے بس کا نہیں ہے اس امتحان سے نکل اور مقا سے میں فرمائیے کہ قدم نچپ قلش خیر و شر میں رکھ زامن قدم نچپ قلش خیر و شر میں رکھ زامن کہیں کبھی نہ رہے گا تو درمیان سے نکل کہیں کبھی نہ رہے گا تو درمیان سے نکل سنے حجوم تمنا اب اس مقا سے نکل کہیں بھی رہے یہ کائنات سمھل جائے گی بس شرط یہ ہے یہ کائنات سمھل جائے گی بس شرط یہ ہے ادھر مقا سے میں نکلوں تو لا مقا سے نکل سبحان اللہ بس شرط یہ ایک سیمانو میں غزل سماز فرما لیجئے داغ دہلوی کے ایک مصفے پر ہے بہت قافی ردیو ہے ان کا مصفہ ہے کہ ملتجی تھا تیری تصویر سے گویای کا یہ تھا ملتجی تھا تیری تصویر سے گویای کا سماز فرما یہ کہ رات بھر کربے مسلسل میری تنہائی کا ملتجی تھا ملتجی تھا تیری تصویر سے گویای کا ملتجی تھا رات بھر کربے مسلسل میری تنہائی کا ملتجی تھا تیری تصویر سے گویای کا اور کسی شب آئیے تصویر سے باہر صاحب کسی شب آئیے تصویر سے باہر صاحب آپ پر قرض بہت ہے میری بینائی کا کسی شب کسی شب آئیے تصویر سے باہر صاحب آپ پر قرض بہت ہے میری بینائی کا کسی شب آئیے تصویر سے باہر صاحب آپ پر قرض بہت ہے میری بینائی کا اور ہم نے مر مر کے جیے جانے کا فن سیکھ لیا ہم نے مر مر کے جیے جانے کا فن سیکھ لیا ہم سے اٹھتا نہیں احسان مسیحائی کا ہم سے اٹھتا نہیں احسان مسیحائی کا اور سنجھے کہ کون آیا ہے نیا شہر میں معلوم کرو کون آیا ہے نیا شہر میں معلوم کرو سب ہی ارمان لیے پھرتے ہیں رسوائی کا کون آیا ہے نیا شہر میں معلوم کرو سب ہی ارمان لیے پھرتے ہیں رسوائی کا اور کسی خوش رنگ سے نسبت کا اثر ہے شاید کسی خوش رنگ سے نسبت کا اثر ہے شاید شوق زخموں میں در آیا ہے خدا رائی کا کسی خوش رنگ سے نسبت کا اثر ہے شاید شوق زخموں میں در آیا ہے خدا رائی کا اور خوب احسان کیا عشق جنوب پیشہ نے خوب احسان کیا عشق جنوب پیشہ نے نام ہر سنگ پہ لکھا تیرے سودائی کا نام ہر سنگ پہ لکھا تیرے سودائی کا اور مقتصمات فرمائیے کہ اور تو کار گہے حسن میں کیا ہے زامن اور تو کار گہے حسن میں کیا ہے زامن ایک تماشا ہے تمنا 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 ایک تماشا ہے تمنا تمنا ایک بس ہو گئے دونوں بھائی وہ میرے پاس ہے نہیں 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 وہ کہہ رہی ہے میں بھائی دے جنت ہوں گی تو تنہ جاؤں گی میں ایک آ وہ بھی مل لیا گی وہ بھی نظم بھی نیتل گی وہ میرے شای رہے 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 اچھا صاحبتی یہ ایک میں آپ کو ایک غزل کیا کر وقت ہے تو غزل سنا دوں یہ ہے یہ ہے غزل مگر سنجیدہ موضوعات پر ہے کنار آپ اگر گھر بناو دیکھ تو لو کنار آپ اگر گھر بناو دیکھ تو لو کدھر کی رخ پہ پہ پہلے بہاؤ دیکھ تو لو کدھر کی رخ پہ 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 بہاؤ دیکھ تو لو سفر پہ جاؤ بڑے تم تراغ سے لیکن سفر پہ جاؤ بڑے تم تراغ سے لیکن لگا سکوگے کنارے پہ ناؤ دیکھ تو لو لگا سکوگے کنارے پہ ناؤ دیکھ تو لو اور تمام زخم نہیں ہوتے ایک جیسے کبھی تمام زخم نہیں ہوتے ایک جیسے کبھی گمان سے بھی نہ گہرا ہو گھاؤ دیکھ تو لو گمان سے بھی نہ گہرا ہو گھاؤ دیکھ تو لو اور تمہاری چشم کرم نے جو گل کھلائے ہیں تمہاری چشم کرم نے جو گل کھلائے ہیں بس ایک نظر ہی سہی آؤ آؤ دیکھ تو لو تمہاری چشم کرم نے جو گل کھلائے ہیں بس ایک نظر ہی سہی آؤ آؤ دیکھ تو لو اور نہ ہاں کو ایک ہی لاتھی سے ظالم و مظلوم نہاں کو ایک ہی لاتھی سے چراغ کس کا ہے پہلے ہوا دیکھ تو لو اور تم اپنی انجمن ناز سے نکل کے کبھی ہماری بزم کبھی رکھ رکھ دیکھ تو لو ہماری بزم کا بھی رکھ رکھ دیکھ تو لو اور یہ مقتہ سمان فرمائیے کہ قدم قدم پہ بزم انا سجی زامن شریک بزم نہ ہو نہ پہ جاؤ دیکھ تو لو قدم قدم پہ بزم انا سجی زامن شریک بزم نہ ہو نہ پچاؤ دیکھ تو لو کنار آپ اگر گھر بناو دیکھ تو لو کدھر کے روح پہ پہلے ہوا دیکھ تو لو میرے پاس ایک حیث تنظر مزہ تو میں پڑھ دیتا ہوں وہ میرا خیل کو پڑھ مگر کچھ کروں گا کیسا عنوان ہے لوٹے کہ بے حس ضمیر حضرت انسان ہے ان دنوں بلکہ یہ آج کل ہے اس سنیو سنیو دوبارہ لیے گی لوٹی کہ بے حس زمیر حضرت انسان ہیں آج کل بے حس زمیر حضرت انسان ہیں آج کل ننگے وجود مرد مسلمان ہیں آج کل اور ہر ذرہ خاک پاک کا حیرہ ہیں آج کل جمہوریت وطن میں پریشان ہے آج کل اور ہے پرخلوس کوئی نہ ہمدرد کوئی ہے مل کر تمام لوٹوں نے لٹی آڈو بوئی ہے مل کر تمام لوٹوں نے لٹی آڈو بوئی ہے تو خامہ بھی سرنگوں ہے سیاست کے باب میں ہو بے وطن نہیں کسی عزت معاب میں سر پٹ وہ جا رہے ہیں سیاست سراب میں نہ ہاتھ باغ پر ہے نہ پا ہے رکاب میں اور کچھ ایسے بدحواس ہوئے ہیں دباؤ میں کچھ ایسے بدحواس ہوئے ہیں دباؤ میں لے آئے ہیں گدھے بھی وہ گھوڑوں کے باؤ میں لے آئے ہیں گدھے بھی وہ گھوڑوں کے باؤ میں تو صاحب اچھے نہیں ہیں ملک کے آثار دیکھئے اچھے نہیں ہیں ملک کے آثار دیکھئے نازو ادائے یارِ ترہدار دیکھئے ایک خاتم بھی بہت سلسل میں ہے وہ اب لینڈن چلی گئی ہے اچھے نہیں ہیں ملک کے آثار دیکھئے نازو ادائے یارِ ترہدار دیکھئے اور جن سے ضمیر و گرمی بازار دیکھئے ان رہبرانِ قوم کے اتوار دیکھئے اور صوبوں کی یا وفاق کی دیکھیں نظر کو ہم لوٹے یہ پوچھتے ہیں کہ لڑکیں کدھر کو ہم صوبوں کی یا وفاق کی دیکھیں نظر کو ہم لوٹے یہ پوچھتے ہیں کہ لڑکیں کدھر کو ہم اور صاحب یہ آخری بند ہے کہ جاگیں ذرا اب اہلِ وطن خوب سو لیے آدھِ وطن سے ہاتھ بھی غفلت میں دھولیے اور جب ظرف بک رہے ہوں تو کچھ مو سے بولیے پہچان یہ حقوق کو پیندے ٹٹو لیے اور نہ اہل قائدین خدا کا عذاب ہیں ٹکتے نہیں جگہ پہ تو لوٹے خراب ہیں بس بڑی نوازی بڑی نوازی کیا کہنے زامین بھائی بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری اور ہماری درخواست قبول کرنے کا اختتام سے پہلے ایک دو باتیں ایک تو یہ کہ کھانا خاصہ بچا ہوا ہے تازہ ہے تو وہ حضب استطاعت اگر آپ لیتے جائیں ساتھ تو استعمال ہو جائے گا اور کسی کام آ جائے گا ورنہ یہ ضائع ہوگا سب ٹیک ٹی وی کا شکریہ ہمیشہ ہمارا پروگرام پورا ریکارڈ کرتے ہیں جس سے ہمیں بعد میں اس کی افادیت محسوس ہوتی ہے جب یہ سارا کلام ہم دوبارہ یک جا سن سکتے ہیں تو ظاہر تاہر و حلیمہ کا تو شکریہ مگر شیوام کا بہت شکریہ یہ بڑی دل جمعی سے پورا وقت بہت ہی چاک شعبند رہتے ہیں اور یہ مشکل کام ہوتا ہے ہمارے جو محفل موسیقی کا پروگرام تھا اس میں جو لوگ آئے تھے اس میں ایک باکمال میزیشن تھے ندیم علی آپ کو یاد ہوگا کی بورڈ پہ ان کے فرزند ہیں نفیل اور اس وقت یہ جو ہمیں بڑا آسان لگتا ہے کہ یہ مائک رکھا ہوا ہے اور ہم نے آکے بولنا شروع کر دیا مگر کوئی لاؤڈنس نہیں کوئی فیڈ بیک نہیں آرہا کہیں آواز نہیں خراب ہو رہی یہ سب بہت ہی طریقے سے مینج کرنا آسان کام نہیں ہوتا اور نفیل اس وقت ساؤنڈ انجینئرنگ میں بہت تیزی سے اپنا مقام بنا رہے ہیں اور یہ مشکل کام ہوتا ہے ٹیکنیکل کام ہوتا ہے نفیل آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ سب کی تشریف آفری کا بہت شکریہ کوشش کریں گے کہ جلد پھر کسی ایسی محفل کے نقاط کے ساتھ آپ سب کو مدو کر سکیں بہت بہت شکریہ شب بخیر